اسلام علیکم ویورز کیا حال چالیں آپ سب کے میں امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے آج جو ملی نوول پڑھنا ہے اس کا نام ہے بے سونے دیا کنگنا اور اس کی مصنفہ ہے سائمہ اکرم چودری رزیہ بوٹی فرام ٹوبا ٹیک سنگ کو بلو جینز وائٹ شرٹ اور پھولوں والے سکاف میں کیمپس آتا دیکھ کر ان چاروں کو تجھے سکتا ہو گیا تھا ان چاروں کی موں جو کھلے تو اس کے بعد بند ہونا ہی بھول گئے وہ سب ہونک چہروں کے ساتھ اسے یوں دیکھنے مگن تھی جیسے وراک اوبامہ نے اپنی سب ناماکول حرکتوں پر معافی مانگ لی یا پھر ڈرون حملے بند کرنے کا اعلان کر دیا ہو یا پھر پلم سٹاہ میرا نے غلط انگلیش نہ بولنے کا فیصلہ کر لیا ہو ان چاروں کا تعلق اگرچہ پولٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ سے تھا لیکن وہ سب اس وقت انگلیش ڈپارٹمنٹ کے فن فیئر پر اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد بنائے بیٹھی ہوئی تھی اور کوئی ایسا نہیں تھا جس پر انہوں نے ٹی وی اینکرز کے طرح کمنٹری نہ کیو وہ یہ کام بڑی دل جمعی محنت اور زوک و شوق کے ساتھ کرنے مگن تھی کہ اسی وقت رزیہ بھوٹا نے بلکل کسی موڈل گرل کی طرح چلتی ہوئی اس فن فیئر میں اینٹری دی اپنے شعبی کی رزیہ کو اس حلیہ میں دیکھ کر وہ سب حقیقتن ایک لمحے کو ہواس پاک تاسی ہو گئی تھی رزیہ نے خود کو موڈرن دکھائی دینے کے لیے ایڈی چوٹی کا زور لگا رکھا تھا لیکن اس کے سٹائل میں جھلکتا پینڈو پن چیک چیک کر اس کی اصلیت سائر کر رہا تھا اس نے جینز کے نیچے خسا پہن رکھا تھا اور ناک میں چاندی کی نتنی نے سب کی ایک رائے پر پانی پھیڑ دیا تھا ارے یہ ووٹی پرام توبہ ٹک سنگھ کو دیکھو یوں لگتا ہے کوئی بھیڑ راستہ بھول کر بھینسو کے ریوڑ میں آگئی ہو سب سے پہلے رہیلا کا سکتا ٹوٹا تھا اس نے ٹھٹا لگا کر اس کا مزاق اڑایا تھا حالانکہ وہ خود بھی اس وقت ہرے رنگے سوٹ میں ہری میٹ سے کم نہیں لگ رہی تھی توبہ توبہ یہ قربے قیامت کی نشانیاں نہیں تو اور کیا ہے رہیلا کے ساتھ بیٹی نادیہ کو بھی ہوش آگیا تھا رزیہ کو پورے دو منٹ گھوڑنے کے بعد وہ دوبارہ تنزیہ لہجے میں گویا ہوئی اس محترمہ کا حلیہ دیکھو کہیں سے بھی لگتے کہ یہ وہی لڑکی ہے جو پہلے دن دپارٹمنٹ میں ہاکی رنگ کی شیشوں والی چادر ٹینٹ کی طرح لے پیٹ کر آئی تھی جس کے چپڑے ہوئے تیل زیدہ بالوں کا نتاشا اور پٹاخا نے خوب مزاق اڑایا تھا نادیہ نے ان تینوں کو یاد دلاتی ہوئی اپنا بیک کھول کر مسکارہ نکالا میں اس سمجھ میں نہیں آتا کچھ لڑکی آزادی کا اتنا ناجائز فائدہ کیوں اٹھاتی ہیں اپنے ماں باپ کی عزت کو بٹا لگاتی ہوئی انہیں کچھ تو خیال کرنا چاہیے ہینہ نے زکامزدہ آواز میں گپتگو میں حصہ لیا وہ اس وقت خود اپنے دبائی میں مقیم فپوزاد منگیتر کو سیل فون پر میسج کرنے مصروف تھی لیکن دوسروں کو اخلاقیات کا لیکچر دینا نہیں بھولی تھی اپنی رائے کا بیت کلفانہ اظہار کر کے وہ پھر سیل فون کی جانے متوجہ ہو گئی جہاں اس کے منگیتر کا میسج آیا ہوا تھا تم لوگوں کی کیا تکلیف ہے کوئی جینس پہنے یا کرتا یا پھر لہنگا جو اس کا ذاتی معاملہ ہے اے میں خواہ مخواہ کسی کے ذاتیات میں نہ گھسا کرو زیر لگتی ہے مجھے تم لوگوں کی یادت سندس نے ناک سے مکی اڑاتے ویئے بیزار لہجے میں کہا اسے ویسے بھی ہنہ پر رات سے شدید غصہ تھا سندس کی بات پر ان تینوں کو کرنٹ لگا تھا انہوں نے سخت حیرت پر یقینی اور قدر پریشانی سے خفا خفا سندس کو دیکھا جو آج پہلی دفعہ سیاہ رنگ اس کاف کو اچھی طرح لپیٹے ہوئے تھی رات وہ جس آنے سے گزری تھی اس کی وجہ سے باقی سب کی استعمائی رائے تھی کہ اس حادثے نے سندس کی نازک دیمار پر خاصا برا سر ڈالا ہے تب ہی وہ ایسی بہکی بہکی بات نہیں کر رہی ہے ورنہ دوسروں کی ذاتیات میں گزنے کا جتنا اسے چاہو تھا اتنا تو اس بندے کو خود اپنے بارے میں جاننے کا شوق نہیں ہوتا تھا سبر کر میری بچی سبر کر گھر کی کھنبی ہے پھر رکھائے گی مانا کے صدمہ بہت زیادہ ہے مگر ایسا بھی کیا غم کہ چھوٹے اس دیمار پر اتنا سے ہو جائیں جب تک تم چچا وطنی جاؤ گی بال کافی بڑھ جائیں گے اور تم بیبے کے لطروں سے بچ جاؤ گی نادیا نے اس کے زخم پر نمک ہی تو چھڑکا تھا سندس نے موٹی موٹی آنکھوں میں ایک تفاہ پھر آنسو آ گئے ورندوی لہجے میں گویا ہوئی اس کمینین مجھے ایسے خواب دکھائے کہہ رہی تھی کہ مجھ سے کٹنگ کرا لو ہم سفر ڈرامی کی حیرت ہی لگو گی میرا بھی اس لمحے شدید ذہنی توازن حراب ہو گیا تھا جو ظالم نائن کے آگے جا بیٹھی منحوس عورت نے ایسے بہودہ طریقے سے بال کٹے کہ بالوں کا کوئی قبلہ ہی نہیں رہا جو چار بار رہ گئے تھے بیبے نے مار مار کے مجھے گنجہ کر دینا ہے سندس خاصی جذبات دی ہو رہی تھی اسے اپنی دعا دی جنہیں سب بیبے کہہ دے تھے کہ متوقع حسے کا سوچ سوچ کر ہی ہال اٹھ رہے تھے تم ایسا کرو اس ہفتے گھر ہی نہ جانا ہینا نے سیلپون سے سر اٹھا کر مفت مشورہ دیا تھا کیوں اگلے ہفتے یہ کوئی خات ڈالے گی جس سے ہری بھری فصل دوبارہ تیار ہو جائے گی نادیا نے جل کر ہینا کو دیکھا جس کا سارا دھیان ٹیکسٹ میسجز کی طرف تھا وہ دھردھر آ رہے تھے خدا کے واسے ہی میسج کی ٹون ٹون تو بند کرو بندہ کتنا واحیات لگتا ہے جب بھری میں فلمیں اس طرح کے دھردھر میسج آ رہے ہوں نادیا نے ہینا کی طبیعت تھی تھاک ساف کی تھی کیا ہو گیا نادیا تم کو ہینا نے بزاری سے سر اٹھا کے نادیا کو دیکھا وہ کھا جانے والے نظروں سے اس کے سیلپون کو دیکھ رہی تھی وہ تینوں اس کے سیلپون سے سخت بزار تھیں وہ تھوڑا سا سمبھل کر بیٹھی اور اتنان سے بولی نہیں سندس اپنے بالوں میں کوئی خات کیوں ڈالے گی اگلے ہفتے تک ہم اس کے بالوں کے لئے کوئی وگ تیار کروالیں گے ہینا نے اپنی طرف سے بڑا شاندار حل نکالا سب کی طرف فقریہ نظروں سے دیکھا اپنے پاس رکھو تم اپنے بہودہ وگ مجھے ضرورت نہیں میں تم جیسی دوست نمات دشمن کی مشوروں پر اب بالکل بھی حمل نہیں کروں گی سندس کا خوصہ کسی طور بھی کم ہونے نہیں آ رہا تھا اس کی سرخ ناک دیکھ کے سب کے چہروں پر مسکراہٹ آگئی ہاں ہاں ہینا تم نے میرے چاچی کی دیکھے ساتھ اچھا نہیں کیا نادیا نے کانک دبا کر ہینا کسے شرارت بھرے لہجے میں کہا وہ سندس کی تائزاد کزن تھی اور اسے معلوم تھا کہ ہوسٹل کی کمرے میں پہنچ کر سندس کا باقی غصہ اسی پہ نکلے گا ان دونوں کا تعلق چچاوٹنی کے کسی گاؤں سے تھا رہنے دو تم بھی اپنی ہمدر دیا اس وقت تم ہی اس پھاپا کٹنی کو مشورے دے رہی تھی کہ لیئر کٹنگ کر دو اب بے بے جب مجھے لیٹروں سے لیروں لیر کرے گی تب سب سے پہلے تم ہی ہمارے پورشن سے بھاگو گی متوقع پھینٹی کا سوچ کر سندس کی آنکھوں میں ایک دفعہ پھر آنسو آ گئی اصل میں ان سب کے مشروعوں پر وہ ایکنومکس ڈپارٹمنٹ کی شمشاد بانوں سے بال کٹوانے چلی گئی تھی جس سہنہ کی اچھی خاصی جان پہچان تھی لیکن سندس کا ذاتی خیال تھا کہ شمشاد نے شاید سیکھنے کے بعد پہلا ناکام تجربہ سندس کے بالوں پر ہی کیا تھا جس کے نتیجے میں وہ اپنے خوبصورت والوں سے محروم ہو گئی تھی یہ وہی بال تھے جو اس کی بے بے نے ہر دوسرے دن تیل کا مساج کر کر کے لمبے کیے تھے رات سے وہ ایک ہزار دفعہ شیشے میں اپنے بالوں کا برا حشر دیکھ کر ان سب کو بلند آوازوں میں کوس رہی تھی جنہوں نے بیوٹی پالر کے پیسے بچانے کی چکروں میں شمشاد کے ہاتھوں اس کا گونڈا کوا دیا تھا دفعہ کرو ہم کو انہوں کو ہل تلاش کر ہی لیں گے تم جٹ بملے کملے کو دیکھو کیسے سرکت ہوتی اور سب سکڑتے میں نیرہ شدائی لگ رہا ہے قسم خدا پاک کی ایسے ہلیے میں اگر یہ پنڈ میں چلا جائے ہمارے تو سارے کتے اس کا جلوس نکال دیں نادیا نے ابھی ابھی اپنی کلاس کے شہباز جٹ کو دہاتی لباس میں اندر آتے دیکھ کے سب کی توجہ اس چانے مبزور کر آئی تھی وہ اس وقت اپنی طرف سے دہاتی کلچر کی نمائندگی کر رہا تھا تو باہر کتنا شوخہ لگ رہے سندس کو بھی اپنا غم کچھ لمحوں کی لئے بھول سا گیا وہ اب زوکو شوق سے اس سے دیکھ رہی تھی شوخہ کہاں پورا کبرو جوان لگ رہے ہے ایسے ہماری برادری سے تعلق ہے اس کا راہیلہ نے فورا ہی اس کی حمایت کی تو تینوں نے گھور کے اس کو دیکھا کیوں تمہاری برادری میں شوخہ لوگوں کا داخلہ ممنوع ہے کیا اور یہ صبح شام اپنی برادری کا روپ کسی اور پہ جب آیا کرو ہینا کا زکام سے برا حال تھا لیکن پھر بھی بولنے سے باز نہیں آتی تھی ان لوگوں کو یونیورسٹی میں آئے بہ مشکل ڈیڑھ مائی ہوا تھا سندس و نادی اور دونوں کزنس ہونے کے ساتھ ساتھ روم ایٹ پی تھی جبکہ رہیلہ اور ہینا ان کی دوستی ہوسٹل میں آ کر ہوئی تھی کیونکہ ان کی کمریامنے سامنے تھے رہیلہ کا تعلق وزیر آباد سے اور ہینا کا چچوکی ملیان سے تھا رہیلہ کے ساتھ دوستی کا قصہ بھی خاصا دلچسپ تھا سندس اور نادیہ کو ہوسٹل میں آئے بھی وہ مشکل ایک اپتہ ہوا تھا جب انہیں ایک رات کوریڈور سے چیخوں کی آوازیں آئیں وہ دونوں پکلا کر باہر نکلیں تو پتا چلا کہ رہیلہ بی بی رات کو واشروم میں جانے کیلئے اٹھی تو سامنے سے فارمسی کی موٹی ساریا سے تکر ہو گئی آدھی رات کو سارا چہرے پر مرد ماسک اور اپنے گھنگریالے بالوں پر کالی مہندی لگائے واشروم سے اچانک نکلی تو سامنے سے آتی رہیلہ کے ساتھ تکر آ گئی جو اس کا ہولیہ دیکھ کر حواس باکتا ہو گئی تھی رہیلہ نے حلک پاڑ کر جو چیخیں ماری تو ڈرون ہم لوگوں کو بھی مات دے دی اس کی چیخوں کی آواز سے آدھے حوصل کی لڑکی آنکھ ملتے ہوئے خوف سردہ چہروں کے ساتھ وہ مشکل اپنے کمروں سے نکلی ان سب کی ہمائیاں اڑی ہوئی تھی کیا ہوا کہ انزلزل آئے گا تو اس کے پیچھے اسی موٹی کا ہاتھ ہوگا سندس نے وہ مشکل جمعی روکتے ہوئے دیکھ کر بزاری سے کہا چیخوں کی اصل وجہ معلوم ہونے کی وجہ سے وہ اب خاصی اقتہت کا شکار تھی کچھ نین بھی زیادہ آ رہی تھی بہت سی لڑکیاں ان پر تین حرف بھیج کر واپس اپنی کمروں کی طرف چلی گئی تھی آہستہ بولو ورنہ اس موٹو نے ایک ہاتھ مارکٹوں میں بھی شہید کر دینا ہے نادیا نے سندس کو تنبی نظروں سے دیکھا وہ اب دلچسپی کسے سامنے کا منظر دیکھ رہی تھی چاہاں پہ راہیلا اور ساریا میں ایک سوڑ دار ایٹمی جنگ شروع ہو چکی تھی زبردست قسم کے حملے ہو رہے تھے یہ آدھی رات کو پیلی گاچنی ملنے کا مشورہ آپ کو کس حکیم نے دیا تھا راہیلا کمر پہ ہاتھ رکھے ساریا کو للکارنے کی کلتی کر چکی تھی راہیلا کے لمبے سیاہ گھنے بال بلکل چڑیلوں کی طرح بکھنے ہوئے تھے وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھ کر ڈر گئی تھی اسی حکیم نے مشورہ دیا تھا جس نے آپ کو آدھی رات کو چڑیلوں کی طرح بال کھل کر واش روم جانے اور چیہ مانی کی ہدایت کی تھی ستیہ ناس کر دی آپ نے میرے ماس کا ساریا نے اس کی ٹھیک ٹاک طبیعت صاف کی مجھے چڑیل کہنے سے پہلے خود دو آئینے دیکھ لینے تھے آپ کو ایک آئینے میں تو آپ کا وجود آ نہیں سکتا اور جتنا آپ کے موں کا حدود اربع ہے اس پر جتنی مٹی آپ نے تھوپ رکھی ہے اتنی مٹی میں کسی غریب آدمی کا آدھی مرلے کا مکان آرام سے بن سکتا تھا راہی اللہ کی زبان کے آگے بھی سن ہندک تھی اس کا انداز وہاں کھڑی قوم کو ایک لمحے میں ہو گیا تھا میرے مہموں کا حدود اربع ناپنے سے پہلے اپنے چڑیلوں جیسے لمبے بال بھی دیکھ لینے تھے اللہ ماف کرے ایک دفعہ تو میرا دل دہر کر رہ گیا تھا کہ یہ کون سی جائن مجھے دیکھ چیہیں مار رہی ہے ساریہ غصے سے ہاتھ لہر آ کر بولی سندس اور نادیا نے بہت علصہ بھی سے منظر دیکھا اور سامنے بڑی کرسیوں پر بڑی فرصت سے بیٹھ گئیں آپ اگر خود کو ایک دفعہ غور سے دیکھ لے تو مجھ سے زیادہ چیہیں ماریں گی اور آدھی رات کو میرا وقت آئے کرنے کی بجائے ادنان سمی کو فون کر کے پوچھیں کہ اس نے اپنے حدود اربع کیسے کم کیا تاکہ دھرتی کا بوجھ کم ہو سکے راہیلہ بالکل ذرفکار مرزا کے آگ لگانے والے مشہور زمانہ سٹائل میں بولی تھی کیا ہو گیا سارہ تمہیں کہاں جاہلوں کے مو لگ رہی ہو باستو اتار لو برنا مو پہ جھوریاں مٹ جائیں گی ایک ماہی منڈا ٹائپ لڑکی وہ مشکل جمعیاں رکتے ہوئے وہاں پہنچی اس نے بلیک چینز پہ ڈھیلی ڈھالی سی شرٹ پہنی ہوئی تھی جبکہ بلکل فوجیوں جیسے ہیر کٹ کے ساتھ وہ خاصی عجیب سی لگ رہی تھی وہ سارہ کی روم مٹ تھی سارہ نے جیسے ہی جھوریوں پڑھنے کی خوف نا خبر سنی وہ کسے مزائل کی طرح اڑتوئی فوراں مودھ ہونے کیلئے واشبیسن کی طرف لپکی تھی جبکہ رہی لا اس ماہی منڈے کے اٹھ گٹھ کے چکر لگا کر اسے خون خار نظروں سے دیکھ رہی تھی جس نے تازہ بتازہ اسے جاہل کا خطاب دیا تھا اوہ بھائی صاحب رہی لا دائیں ہاتھ سے چھٹکیاں بجاتی ہو اس ماہی منڈے کے سامنے آن کھڑی ہوئی اجائر کس کو کہا ہاں اس تعدیبی کاروائی پر وہ ماہی منڈا جس کا نام تینہ تھا اکتم خبر آ گئی ماف کرو بہن جی کسی کو نہیں کہا ماہی منڈا ٹائپ کی آنکھیں اب مکمل طور پر کھل گئی تھی گوری چٹی لمبی اور صحت مند رہی لا کے تیور ہاتھ سے حضرناک لگ رہے تھے اور وہ ماہی منڈا تو تھی بھی سنگل پسلی اس لئے اس نے فورا ہتھیار ڈال دیا تھے جبکہ راہی لا کسی گھنٹے کے سٹائل میں کہہ رہی تھی اے لڑکا بننے کا اتنی شوق ہے تو ایک دفعہ آپریشن کروا کے سارا سیاپا ختم کرو یادہ تیتر آدہ بٹیر بن کر لوگوں کو جہادت کے سیٹیفیکٹ دینے کی کوئی لوڈ نہیں راہی لا نے اپنے لمبے بالوں کو گول مول کر کے وہ مشکل کلپ لگایا تھا الجبی بالوں کا ایک گھونسلہ سا بن گیا تھا اس کی ہیر سٹائل کو دیکھ کر بہت سی لڑکیوں نے وہ مشکل اپنی ہنسی روکی تھی یا اللہ شکر کے رات کا وقت ہے منہ یہ گھونسلہ دیکھ کے پرندوں کے درمین لڑائی شروع ہو چکی ہوتی اس کی ملکیت کی سندھ سے نادیا کے کان میں سرگوشی کی تھی جو کہ وہ مشکل اپنی ہنسی روکنے کے چکر میں دھوری ہوتی جا رہی تھی او بابا کہاں نہ معاف کر دو پلتی ہو گئی اس ماہی منڈے نے راہیلہ کے آگے بقائدہ ہاتھ چوڑ دیئے تھے اس ہاتھ چوڑتے دیکھے راہیلہ نے فقریہ نظروں سے دائیں پائیں دیکھا لیکن افسوس کہ لڑکیوں کی اکثریت اپنی کمروں میں چلی گئی تھی اب ایک کا دکہ ہی لڑکی وہاں کھڑی موٹی ساریہ کا انتظار کر رہی تھی جس کا وزن سو کلو سے بھی زیادہ تھا جبکہ قد صرف پانچ فٹ ٹھیک ہے ٹھیک اپنے اس وزیر سہت کی زبان بھی کنٹرول میں رکھنا ورنہ کسی بھول میں نہ رہنا وزیر آباد سے تعلق ہے میرا جس کے چاکور چریم بہت مشہور ہے راہیلہ نے آدھی رات کو اچھی خاصی بڑک ماری تھی اس کے پھولن دیوی سٹائل سے ڈر کر وہاں کھڑی چند لڑکیاں بھی اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے چلی گئی تھی صرف سندس اور نادیہ کی جیٹھائی قابل دی تھی میرا تعلق بھی کسی ایسے ویسے شہر سے نہیں ہے ڈی جی خان کے ملکوں کے ہاندان سے تعلق ہے میرا ساریہ بھی موہ ہاتھ تو کر میدان میں آگئی تھی اس کے چہرے پر کہیں کہیں ابھی بھی پیلی گاچنی کا آثار باقی تھے لیکن وہ ان سے بے نیاز خونخوار نظروں سے راہیلہ کو دیکھ رہی تھی اوہ جاؤ 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 جتنی بدنامی ملک قوم کی حصہ آج کی ہے نا اس کے بعد تو تم لوگوں کو چاہیے کہ جنگلوں میں نکل جاؤ کہیں موہ چھپا لو سب سے بڑا توفہ رحمان ملک پھر بے شرم بینا ملک اور اس کے بعد وہ نیا ڈراما ریاس ملک راہیلہ کی زبان کے جوہر دیکھ کر نادی اور سندس اس سے سخت متاثر ہو گئی تھی ہاں شوئی ملک کو کیوں پھول گئی بی بی پڑوسی ملکن نگینہ دن دھیارے وڑا لائے تھا کسی اور میں بھلائی جرت تھی ساریہ کو فخر کرنے کے لئے ایک نام مل ہی گیا تھا تب ہی وہ کمر پر ہاتھ رکھ کے لڑاک کا انداز میں بولی تھی اس کی بات پہ راہیلہ نے ایک چھت پاڑ کہہ کا لگایا تھا وہ نگینہ تم لوگوں کوئی مبارک سانیہ مرزا کی دم کے ساتھ ساتھ مسکین سی شکل بنا کر پھرتے تمہارا شوئی ملک کرکٹ کم اور کسی جتیم خانے کا مینجر زیادہ لگتا ہے راہیلہ نے ناک سے مکھی اڑا کر اس کا مزاک اڑایا تھا اس کی بات پر ساریہ کا چہرہ غصے کی سرکھی سے زیادتی سے سرکھ ہو گیا تھا اس ماہی ملٹے نے سیچویشن کی سنگینی کا اندازہ کر لیا تھا اس لئے اس نے زبردستی اپنی روم میٹ ساریہ کا بازو پکڑا اور وہ مشکل اس کو گھسیٹ ہوئی ہام تھی کامتی اپنے کمرے کی طرف لے چلی گئی اپنی اس نتنی کو کہنا ملتانی مٹی کا بے دریغ استعمال چھوڑ دے اس ملک میں پہلے ہی بجلی گیس اور پانی کی قلت ہے یہ اسی طرح ماس لگاتی رہی تو مٹی بھی ختم ہو جائے گی راہیلہ ان کو میدان چھوڑتا دیکھ کر اب موں پھاڑ کر ہنسی تھی ساریہ نے مٹ کر غصے سے اسے دیکھا لیکن ماہی ملٹے کا منت ترلہ کام آ گیا تھا اس لئے اس نے وہاں سے جانا ہی مناسب سمجھا اب کوریڈور میں راہیلہ کے علاوہ سندس اور نا دیا تھی چلو بہنو شو ختم ہوا اب تم لوگ بھی دانتوں کی نمائش بند کرو اور جا کر سو جاؤ راہیلہ اب ان کی طرف متوجہ ہوئی اور اپنے ہاتھ سے چھٹکی بجا کر اپنے مخصوص انداز میں بولی تھی وہ دونوں سے بے تہاشا متاثر ہو گئی تھی چائے پیو گی بہت انرجی بیسٹ ہو گئی ہے تمہاری اس موٹی سے مغزماری کٹتے ہوئے اس سامنے والا یہ مارا کمرہ ہے چائے کی سخت شوکی نادیا نے رات کے دو بجے راہیلہ کو انتہائی دوستانہ انداز سے آفر کی تھی الیکٹر کیٹل ہے تمہارے پاس راہیلہ کا انداز بھی بے خاصا تکلفانہ تھا سندھے سکا بکا ان دونوں کی فری سٹائل کی گفتگو سننے لگی وہ دونوں ایسے باتیں کری تھی جیسے بچپن کا یعرانہ رہا ہو ہان جی دودھ پتی چینی اور وزکٹ پھی نادیا نے اسے مزید حوصلہ دیا اس دن اسے پتا چلا تھا کہ راہیلہ بی بی کا تعلق وزیر آباد میں کسی مانی تانی جٹ فیملی سے تھا اس لیے بڑھ کے مارنے کی عادت اس کی ہاندانی اور مروسی تھی جس پہ اس کو خاصا فخر تھا بس اس راہ دو بجے ان کے کمرے میں چائے پی جانے والی سے ان کی دوستی کا آغاز ہوا تھا جبکہ ہینہ سے دوستی کا واقعہ بھی کسی دلچسپی سے خالی نہیں تھا ان لوگوں کو ہسٹل آئے وہ مشکل بارہ دن ہوئے تھے اور اس روز بھی نادیا اور راہیلہ چائے کے بڑے بڑے مگ اٹھائے سامنے سٹیٹ میں بیٹھی ساریہ کو دیکھ کر ہنس رہی تھی جو بڑے بڑے جوگرز پہنے سامنے لون میں واک کر دیوے بقاعدہ ہاپ رہی تھی پانچ فٹ قد اور ایک سو ایک کلو وزن کے ساتھ وہ بقاعدہ پہلوان ہی لگتی تھی یار مجھے لگتا ہے ساریہ کی بہت سے آج لون میں کوئی نہ کوئی چشمہ پھوٹ آئے گا یا پھر جس خاص پر یہ چر رہی ہے نا یہ نہ پیت ہو جائے گی راہیلہ کو اس دن والی لڑائی بھولی نہیں تھی اس لیے وہ ساریہ کی پیچھے ہاتھ مو دھو کر ابھی تک پڑی ہوئی تھی شرم کرو ایسے کسی کا مزاق نہیں اڑاتے ان کے پاس بیٹھی سندس نے ہواتین ڈائیجسٹ سے نظریں اٹھا کر دونوں کو دیکھا تھا جو ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنس رہی تھی ہم تو شرم کر لیں گے لیکن دم بڑائے مہربانی یہ اپنی ڈائیجسٹ کیمپس مت لے کے جایا کرو کل اپنا سی آئر بھی کہہ رہا تھا کہ سندس میڈم مریسا کی کلاس میں کتنی توجہ سے کتاب میں نظریں جمع کے بیٹھی تھی ہے اب اس معصوم کو ہم کیا بتاتے کہ محترمہ نے رسالے پر کور چڑھا رکھ ہے اور اسی پہ آنکھیں ٹکائے بیٹھی ہوتی ہے جس دن پکڑی گئی اپنے ساتھ ہماری بھی طبیعت سٹ کروائے گی راہیلہ نے پروٹ کے کھاتی بھی جڑایا تھا لو یہ کونسا پہلی دفعہ پکڑی جائے گی ماضی میں بہت سے ایسے شرمناک واقعات ہو چکے ہیں اب اس نے شرمندہ ہونا ہی چھوڑ دیا محترمہ کو ڈائیجسٹ عدب سے عشق ہے اور اس عشق کے لیے اس نے بڑی قربانیاں دیئے ہیں نادیا نے راہیلہ کے ہاتھ سے بڑی صفائی کے ساتھ کے ایک پیس اڑاتیویلا پرواہی سے کہا تھا تم لوگوں کو کیا پتا کتنے مزے کی کہانیاں ہوتی ہیں آج کل فرحت اشتیاق کا اتنا زبردست نووہ چر رہا ہے سندس جوش سے بولی تھی خدا کے واسطے کہانی مت سنانا نادیا نے اس کے سامنے پیش کی ہاتھ چوڑ دیا تھے یہ محترمہ فرحت اشتیاق وہی ہے نا جن کے ہیرو کی پرسنیلٹی زہانت اور ہر درجہ کیرنگ انداز کے بارے میں پڑھ کر کم ات کم آدھے جہاں کی لڑکیوں کو اپنے اپنے منگے تر زہر لگنے لگے ہیں راہی اللہ ڈائی جیسٹ نہیں پڑتی تھی لیکن اس کی معلومات اپ ٹو ڈیٹ رہتی تھی ہاں ہاں تمہیں کس نے بتایا سندس نے نوول متائے جان ہے تو کو بند کرتے ہوئے بہت دلچسپی سے پوچھا تھا فرحت کی ہیرو تو اسے دل و جان سے پسند تھے اس کا اظہار وہ فوقتن فوقتن کرتی رہتی تھی بتانا کس نے تھا راہی اللہ پرواہی سے ہاتھ جھاڑتی ہوئے کہا میری ایک فٹے مو ٹائپ کزن نے دس سالہ منگنی اسی وجہ سے توڑی تھی آج کل اس کا یہ حال ہے کہ فرحت اشتیاق کا ہیرو تو دور کی بات سمرہ بخاری کی کہانیاں جیسا ہیرو بھی نہیں میرا اب بی بھی ہاتھ ملتی ہیں راہی اللہ نے ناک سے مکھی اڑا تھی اس کی معلومات میں مزید اضافہ کیا وہ بھی تمہاری طرح ان خواندین کی رسالوں کے پیچھے پاگل ہے ایک کہانی پڑھ کر ہم سب کے پیچھے ہاتھ ہو کر پڑھ جاتی ہے کہ ہم وہ کہانی سنیں شروع شروع میں تو ہم نے مروتن مظاہرہ کیا لیکن پھر ہم کزنز نے بھی اس کا توڑ ڈھونڈ لیا اب جب تک وہ پکوڑے بنا کر زبردست تھی زبردست ہی چائے بنا کر نہیں رہتی ہم کہانی نہیں سنتے بس تب سے پکوڑے کھا کر یہ کہانیاں اتنی سنی ہیں کہ اب اس پر ہو گئی ہیں راہی اللہ نے ہستے بھی یہ بتایا اوف کتنے ظالم ہو تم لوگ اس پیچاری معصوم لڑکی کے ساتھ اتنا ظلم کرتے ہو اتنا ظلم تو آسیہ رزاکی کی ہیروین کے ساتھ بھی نہیں ہوتا سندس کو اس انجوانی لڑکی سے ہم دردی ہوئی جبکہ وہ دونوں اس سے بے نیاز ہوسٹل گیٹ کی طرف متوجہ تھی اور اپنا پسندیدہ گانا سونے دیا کنگنا سودہ ایک کو جیا بلند آواز میں گا رہی تھی گاتے گاتے اچانک نادیا خاموش ہوئی اور یہ کون سا ہم مونار ہے نادیا نے ان دونوں کی توجہ سامنے گیٹ کی طرف کروائی جہاں سے ایک محترم وہاں لال سرخ آنکھی کیے بڑا سا لوہے کا ٹرنگ انتہائی بزاری سے گھسی اٹھتی ہوئی اندر لا رہی تھی اس کے چہرے پر دنیا جہاں کی کوپ تھی دبلی پتلی اور مسکین سی شکل دیکھ کر راہیلا اور نادیا نے کی شرارت یہ رگ مجھل گئی نوائے سونے آ راہیلا نے شوخی سے لبریز لہجے میں مسکین سی لڑکی کو خاصی بلند آواز سے چھیڑا تھا لڑکی جلتے جلتے رکھی سخت خونخواہ نظروں سے راہیلا کو دیکھا بقصہ زمین پر رکھے اپنی نازک سی کمر پر ہاتھ رکھے بڑے ایک منان سے کھڑی ہوئی کیوں تسی صدیہ تو اتھے دیرے جب آ کے بیٹھے ہو یا نازک نازک سے سراپے سے بڑی کڑک آواز نکلی تھی وہ تینوں ہڑ بڑا گئیں اندازے کی بڑی سخت قسم کی غلطی لاحق ہوئی تھی زیادہ پٹر پٹر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے میں پہلی بہت دکھی ہوں شاباش آ کر بہن کے ساتھ یہ بقصہ اٹھواؤ اس کی بدکلفی پر ان دینوں کو سختہ ہی ہو گیا تھا ان دینوں نے سخت تجب کی عالم میں اس زبردستی کی بہن کو دیکھا تھا جو اب انتہائی بدکلفی سے کہہ رہی تھی یہ ناصر جمالی کمبک نے مجھے ایم اے میں بھسا دیا ہے خود تو ایف اے وہ مشکل تھا دیویجن میں پاس کر کے دبائی میں بیٹھا ہے اور مجھے یہاں خوار ہونے کو پھیجتی ہے حالانکہ میں امہ کے بغیر ایک دن نہیں کہہ رہے کہ ہی رہی صبح سے رو رو کا برا حال ہے میرا یہ ناصر جمالی کون ہے بہن جی نادی اسمبل کر بولی تھی کیونکہ بن مقابل کی زبان کی لمبائی راہیلہ سے بھی زیادہ لگ رہی تھی میری فپی کا پتر ہے اور میرا منگیتر پہلے چیچو کی ملی آم میں رہتا تھا لیکن پچھلے دو سال سے دبائی میں ہے وہ ٹرنگ کے پوچ سے دوہری ہو کر بولی تھی لو دیکھ لو اس کی بھی منگنی ہوئی ہے ادھر ہمیں کوئی گھاس ہی نہیں ڈالتا راہیلہ نے عام سی شکل و صورت کی حامل ہنہ کو دیکھ کر انتہائی صدمے سے نادیہ کی کانمی سرگوشی کی تھی چلو چلو شاباش آجاؤ اللہ تم لوگوں کو بھی خوبصورت منگیتر دے گا میری دعا بہت جلدی پوری ہوتی ہے یہ بات ہے کہ میری فپی کا کہنا ہے کہ میری زبان خاصی کالی ہے بس بہن تماش دعا کی بجائے ہمیں ہنسم سے منگیتر کی بدعا ہی دے دو کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ تمہاری فپی کی بات میں کچھ نہ کچھ وزن ضرور ہوگا راہیلہ بکسہ اٹھانے کیلئے اٹھتے بھی اب بولی تھی اسی لالچ میں نادیہ بھی میدان میں آگئی تھی اور یہ بات کہ دو مہینے گزرنے کے بعد بھی اس بکسے والی پینی کو کوئی دعا تو دور کی بات بدعا بھی پوری ہوتی انہوں نے نہیں دیکھی تھی اور اسی انتظار میں وہ ان کے گروپ کا حصہ بن کے راہیلہ کی روم میٹ کو نکلوا کر اس کے کمرے میں بھی کبسہ کر چکی تھی اس دن وہ بھاری بھرکم ٹرنک انہوں نے کسی طرح دوسری منزل تک پہنچایا تھا یہ ایک الگ داستان تھی پورے چار دن وہ ایک دوسروں کی مازوں کی مالشیں کرتی پھر رہی تھی انہ صاحبہ کا یہ بکسہ عمرو ایار کی زمبیل ثابت ہوا تھا جس سے بوقت ضرورت ہر چیز برامد ہو جاتی تھی ہستا تمہارا تعلق ہتھوڑا گروپ سے تو نہیں کسی زمانے میں اس گروپ نے لوگوں کی چیخیں نکلوا دی تھی شکر کرو کہ میرا تعلق کسی خودکش بمبار گروپ سے نہیں وہ ہتھوڑے سے زیادہ خطرناک ہے ہتھوڑا کھانے کے بعد پھر بھی پچنے کا کوئی نہ کوئی چانس ہوتا ہے انہ صاحبہ نے ہتھوڑی کے ساتھ سامنے دیوار پر میک ٹھونکتے ہوئے مڑ کر کہا تھا سندس جو کہ عام نریاز کا مرگ وفا ناول پڑھ کر صبح سے چار دفعہ روک کر اب بھی انتہائی دکھی ہو کر راہیلا کی چربائی پر لیٹھی ہوئی تھی اب انتہائی سنجیدہ ہو کر ہینا سے پوچھ رہی تھی یہ سی بار پہ تم کیا ٹانگو گی تصویر لگاؤں گی یہاں ہینا نے ان تینوں کو بڑی لاپرواہی سے بتا کر اپنی لوہے کے ٹرنک سے ایک اور میک نکال دی تھی کس کا چوکٹا یہاں سے جانے لگی ہو راہیلا نے دہل کر اسے دیکھا وہ اس کی روح میٹ تھی جبکہ نادی اور سندس کا سامنے والا کمرہ تھا جس میں وہ بس رات کوئی پائی جاتی تھی باقی سارا وقت ان چاروں کا کٹھے گزرتا تھا اتفاق سنکا ڈپارٹننٹ بھی ایک ہی تھا یہ بس تم لوگ دیکھتے رہنا تم سب لوگوں کا مکھلہ کا کھلہ رہ جائے گا وہ انتہائی پوری اسرار طریقے سے مسکرائی تھی راہیلا نے دہل کر نادیہ کو دیکھا تھا یہ کہیں بینہ ملک کی وہ متنازہ تصویریں تو نہیں لگائی گی نا جس پر بینہ کا اصرار تھا کہ اس نے برکہ پہن کر کھنچوائی تھی راہیلا جو سامنے میز پر آلتی پالتی مارے شام کی چائے میں پاپے ڈبو ڈبو کر کھانے مگن تھی اس نے بلند آواز میں تبصرہ کیا تھا دفعہ دور مجھے بینہ ملک میں کوئی دلچسپی نہیں سہر لگتی ہے وہ مجھے بینہ نے میخ پر سور سے تھوڑی ماری تھی جیسے وہ تصور میں بینہ ملک کی سر میں مار رہی ہو پھر کہیں ڈولی بندرہ کا فوٹو تو نہیں لگانے لگی ہو راہیلا کو ابھی بھی ایک خوفناک حیال آیا تھا اس نے فورن ہاتھ میں پکڑا رس پلیٹ میں رکھ دیا تھا جب کہنا مسکرات ہوئے خاموشی سے دیوار میں زور زور سے ڈھونکا ڈھونکی کرنے مصروف تھی اس نے راہیلا کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا دیان سے یار کہیں دیوار میں سراغ نہ کرتے ہیں ساتھ اس موٹی ساریا کا کمرہ نادیا اپنے چہرے پر سکرب کرتے ہوئے بھی اسے نصیحت کرنا نہیں بھولی تھی اسے اپنے چہرے کی ہر وقت فکر رہتی تھی فکر نہ کرو وہ موٹی ایک سراغ سے نہیں نظر آئے گی اس کے لیے پوری دیوار گرانی پڑے گی راہیلا نے چائے کے مک میں دوبارہ پاپے ڈھونے شروع کر دیا تھے وہ کھانے پینے کی حد درجہ شکوین تھی لیکن اس کے باوجود انتہائی متناسب جسم کی حامل تھی ہر وقت خاتے رہنا اس کا واحد پسندیدہ مشکلہ تھا جس کا اندازہ ان سب کو بہت جلد ہو گیا تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو سخت حیرت تھی کہ اس کا بزن کیوں نہیں بڑھتا تھا یہ کون ہے؟ سندس نے ہنہ کو اپنے لوہے کے بقسے سے خوفناک تصویر تصویر نکال کر انتہائی اقیدت سے لگاتے دیکھا جیسے اس کی تصویر پر نظر پڑی وہ انتہائی صدمے سے اٹھ پیٹھی تھی اس کی گوھر میں پڑا شوار ڈائجسٹ اچھل کر زمین پر جا کے رہا تھا کون؟ نادیا نے بھی اپنی کزن کے نظروں کے تاقب میں دیکھا اس کا موں بھی کھلا کا کھلا رہ گیا وہ سکرب کرنا بھول گئی تھی اس وقت انتہائی خوف سے دیوار پر لگی تصویر کو دیکھ رہی تھی کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ پاپے کھاتی رہیلا نے تشویر سے سندس اور نادیا کی حواس بافتہ شکلے دیکھی اور ان دونوں کی توجہ کا مہور بنا لینہ کے ہاتھ میں پکڑی تصویر تھی جس میں ایک وہ مشکل پانچ انچ چار انچ کا انتہائی دبلہ پتلا لڑکا جس کے چہرے پر صرف ہڈیاں نمائیاں تھی اور ان ہڈیاں زیادہ چہرے پر کھجو مار کا موچھیں موچھونے اس کے چہرے کو خاصا جی وہ غریب بنا دیا تھا گلے میں دو سونے کی زنجیریں پہنے گولڈن کلر کے کرتے مربوس شک سبردستی سینہ پھلائے کھڑا تھا اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں چھپی مکاری دوری سے نظر آ رہی تھی راہیلا بھی دہشت زدہ ہو کر چائے پینا بھول گئی تھی استغفراللہ راہیلا کی موہ سے بے اختیار پھسلا تھا ہینا نے مٹ کر راہیلا کو غصے سے دیکھا جس کی آنکھوں میں اس وقت سخت بے یقینی تھی یہ کون ہے سندس پہ مشکل بولی تھی اس کے چہرے کے تاثرات بھی انتہائی قابل رہم تھے میرہ منگیتر ناصر جمالی ہینا فقریہ انداز میں تینوں کو دیکھتی بھی گویا ہوئی کمرے میں ایک بم بھی تو پھٹا تھا ان تینوں کو لگا تھا کہ کمرے کی چھت ان کے سر پہ آن گری تھی ایک پھونچال سا آ گیا تھا چائے کمک میز پہ رکھتے ہوئے راہیلا سخت صدمے اور تشویر سے بولی تھی یہ تمہارا منگیتر اس نے ہینا کی فقریہ پیشکش کو دہل کر دیکھا پھر تھوڑا سا سنبھل کر سندس سے بولی خدا کے واسطے سندس اسے فرط اشتیا کی کوئی کہانی نہ پڑھانا نتائز اچھے نہیں نکلیں گے میں سے ہرگز نہیں پڑھاؤں گی سندس نے فوراں پکا وعدہ کیا تھا نادیا کو ابھی ابھی کچھ یاد آیا تھا دیکھو ہینا یار بے شک میرے لئے تم ایسے منگیتر کی دعا پھلکل نہ کرنا مجھے منگنی کی بجائے ڈائریکٹ شادی ہی پسند ہے نادیا بھی وہ کھلا کر بولی تھی ایسے منگیتر سے تمہاری کیا مراد ہے ہنہ اپنی فقریہ پیشکش کو دیوار پہ سجا کر اب تنقیدی نظروں سے اس کا جائزہ لینے مگن تھی اس کی پشت ان تینوں کی جانب تھی اس لیے وہ ان کے چہرے بر پہلے تاثرات سے بے خبر لا پرواہی سے بولی تھی جبکہ راہی لا سنجید کی سجائے پینا بھول کر صرف یہ سوچ رہی تھی کہ ہوسٹل کی لڑکیوں کو ان کے کمرے میں آنے سے کیسے روکنا ہے کیونکہ اس شہکار کی وجہ سے جو انسی مذاکت دوپان آنے والا تھا وہ اس کی آٹے ابھی سے محسوس کر رہی تھی اینہ کی رومیٹ ہونے کی حوالے سے جو اس کی درگت بننے والی تھی اس کا بھی اسے بہ خوبی اندازہ تھا آنے والے وقت میں بننے والی درگت اسے ابھی سے حراسہ کر رہی تھی بھئی ایسے سے میری مراجعہ ہے کہ ایسا بندہ نہ جو ملک سے باہر ہو ہم سے نہیں جدائیوں کے عذاب صحیح جاتے نادیا نے اجلت میں بات سنبھالنے کی ناکام کوشش کی تھی جبکہ سندس اور نادیا نے ایک دوسرے کو میری خیز نظروں سے دیکھا تھا ان کے لئے اپنی حسی روکنا عذاب بن گیا تھا یار جہاں دل سے دل جڑا ہو وہاں زمینی فاصلے محسوس نہیں ہوتے ہنہ نے انتہائی محبت سے فلسفہ بولا تھا وہاں محبت پاش نظروں سے اپنے منگے درکو کی تصویر کو دیوار پہ لگا کر قدر فاصلے سے دیکھ رہی تھی اور نادیا اور راہیلا کا پسندیدہ گانا ویس سونے دیا کنگنا بھی ساتھ ساتھ گنگن آ رہی تھی یہ مچھل کہاں سے سونے کا لگتا ہے اس سے اچھا تو پیتر لیا ہے راہیلا نے پا مشکل اپنے اندر سے اٹھتی اشتحال کی لہر کو دبایا تھا سچ کا ایسیانوں نے محبت اندی ہوتی ہے نادیا بلند آواز میں بڑھ بڑھ آئی تھی سوندس نے وہ مشکل اپنی ہنسی کا گلہ گھونٹا تھا ویسے سوندس میرا منگیتر ویسا ہی ہے نا جو ایک رائٹر ہے فرد اشتیا کی کہانیوں کی ہیرو وہ جیسا ہے نا ہنہ کی بات پر سوندس کو سخت صدمہ پہنچا تھا ہاں ہاں ویسا ہی ہے لیکن پلیز تم ان کو کوئی کہانی نہ پڑھنا خواہ مخادر خراب ہوگا نادیا نے خلو سے دل سے مشورہ دیا تھا کیوں؟ دل کیوں حراب ہوگا؟ ہنہ کی معصومیت عروض پر تھی وہ تصویر لگا کر فارے ہو کر اب اتمنان سے سب کو دیکھ رہی تھی تم اس کی دل کو چھوڑو یہ بتاؤ یار یہ تصویر یہاں لگانا کیا ضروری ہے؟ نادیا نے راہیلا کی مشکل آسان کرتے ہوئے تھوڑا سا ججک کر پوچھا تھا ہاں ہاں یار رہنے دو اس تصویر کو دیوار پر مت لگاؤ سندس بھی اخلاقی مدد کے لئے میدان میں اتر آئی تھی کیوں؟ یہ تصویر یہاں کیوں نہیں لگ سکتی؟ ہنہ نے اب کڑے تیوروں سے ان تینوں کو دیکھا تھا وہ تینوں اگر بڑھا گئی تھی اور ایک دوسری کی شکل دیکھنے لگیں نادیا نے بھوکلا کر کہا یار اتنا ہنسم مندہ خواہ بخواہ لڑکیاں اپنے روح میں آ کر نظر لگائیں گی تم پتہ تو ہے نظر تو پتھر کا کلیجہ بھی پھار دیتی ہے استغفراللہ یا اللہ میری معصوم کزن کو اس جھوٹ پر ماف کر دینا سندس نے دھیمی آواز میں دعا کرتی ہوئی ہے فائزہ افتخار کا پھلنا دے رنگ کالے کھول کر اپنی مسکراہٹوں کا گلہ گھونٹا تھا جبکہ اس سفید جھوٹ پر راہیلہ کو چائے پیتی ہوئی یہ اچھو لگ گیا تھا ہاں یار نادیا ٹھیک کہہ رہی ہے ہمارے پینڈ میں بھی ایک لڑکی کے ایسے سہنے گھبرو جوان سے منگنی ہوئی تھی اللہ جھوٹ نہ بھلوائے سارے پینڈ کو سار پڑ گیا تھا لے کے نظر لگا دی سندس کو پہلی دفعہ احساس ہوا تھا کہ وہ خود بھی اچھی رائٹر بن سکتی تھی ہاں یار مجھے آج تک اس بات کا دکھ ہے پچاری شگوں کا آج تک رشتہ نہیں ہو سکا نادیا کی بات نے تو ہنہ کی رہے سہہ آسان بھی ہتا کر دیا تھے صدا کی وہمی ہنہ نے فوراں دہلکہ تصویر دیوار سے اتار کر دوبارہ اپنے لوہے کے ٹرنک میں رکھتی تھی اس ٹرنک کیوں پر سفید رنگ کا کور بچھایا گیا تھا جس پر بڑے بڑے سبز رنگ کے مور اکثر راہیلہ کو اپنا موہ چڑھاتے ہوئے محسوس ہوتے تھے لیکن تصویر کے اترتے ہی راہیلہ کو وہ مور پورے کمرے میں رکس کرتے محسوس ہو رہے تھے یار یہ ساجد مسکرے نے کیوں ڈبے جیسے موہ بنا رکھا ہے لون میں بیٹھ کر بے تکلفی سے مولی کھاتی ہوئی راہیلہ نے اس سب کی توجہ سامنے شیشے کے درخت کے نیچے اکیلے اور داس بیٹھے ساجد کی طرف کروائی وہ لوگ ابھی ابھی کلاس لے کر اپنی مقصود جگہ پر بیٹھیں تھیں کہیں اس کے بی اے کی دگری جالی تو نہیں نکلی ہینا نے اپنے منگیتر کے ٹیکس کا جواب دیتی وہ یہ اپنی رائے فوراں دی وہ چاروں اس وقت پری سٹائل میں اپنے اپنے من پسند مشکلیں مصروف تھیں شکل سے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے اسے مولیوں کے مقاربان میں گھاٹا پڑ گیا ہو اپنے ہونٹو پر ایک تفاہ پھر لپسٹک لگاتے ہوئی نادیا نے ساجد کو دیکھتے ہوئے کہا تھا نادیا کو میک اپ کرنے کا ہوکا تھا اس سے جہاں موقع ملتا تھا وہ ہر سنگھار میں مصروف ہو جاتی تھی مجھے تو یہ اس وقت آسیہ رزاکی کی نوولز کا کوئی ڈرپوکس آئی رو لگ رہا ہے سندس نے مہا ملک کی نوولز سے نظریں اٹھا کر تنقیدی نظروں سے اس کا جائزہ لیا یہ آسیہ رزاکی کون ہے؟ ہنہ کے منگیتر نے کوئی اچھا سا میسیج بھیجاتا ہے اس نیوز کی بات سکھی لیویں تھی سندس کے پڑو اس میں رہتی ہے نادیا نے جل کر جواب دیا تھا وہ اب اپنی بڑی بڑی آنکھوں پر مسکارہ لگا رہی تھی کچھ خدا کا خوف کرو نادیا سندس سخت برا مان گئی تھی خدا کا خوف تو تم کرو سارا سارا دن رسالوں اور کتابوں میں سر دیے بیٹھی رہتی ہو اور باقی کلاس فیلوز نے مشہور کر رکھا ہے کہ اس طفح سندس ٹاپ کرے گی اور وہ عمر سشمار ٹوکو تو تمہارے ہاتھ میں کتاب دیکھ کر لگتا ہے بقادر ڈپریشن ہونے لگتا ہے وہ آنے بانے سے مجھ سے سن گننے کی کوشش کرتا ہے کہ سندس بی بی اتنا پڑھ کے کیا کریں گی نادیا کو بھی غصہ آ گیا تھا تو تم اس کو بتا دو کہ وہ کون سا کورس کی کتابیں پڑھتی ہے ہنہ نے تیزی سے میسیج لکھتے ہوئے مخت پشرا دیا تھا اچھا اور وہ جو باقی عادی دنیا پوچھتے ہیں کہ ہنہ بی بی ہر وقت اس کو میسیج کرتی رہتی ہے ان کو کیا بتاؤں نادیا نے سارا میک اپ کا غصہ سامان غصے سے دوبارہ کھولیا تھا ان کو بتا دو کہ اپنے منگیتہ ناصر جماری کو کرتی ہے ہنہ نے فقریہ نظروں سے اپنی دوست کو دیکھا جو سب اپنے کاموں کاموں مگن تھی یار ایک بات تو بتاؤ یہ تمہارا ناصر جماری دبائی میں میسیج کرنے کے علاوہ بھی کوئی کام کرتا ہے نادیا بڑی مہارت سے اپنے گالوں پر بلش آن لگا رہی تھی لو بتاؤ وہ اچھا خاصا وہاں کام کرتا ہے جب فری ہوتا ہے تب ہی مجھے ٹیکسٹ کرتا ہے ہنہ نے سک ناغواری سے نادیا کی اوپن بیوٹی پالر کو دیکھا جو ایٹ گرد کے سٹوڈنٹ سے بنیاز اپنا کامیں مگن تھی اوہ اس کا مطلب ہے وہ سارا دن فارغ ہی ہوتا ہے نادیا ٹیڑی آنکھوں سے اپنے بلش آن کو ذرا تنقیدی نظروں سے دیکھتو ہی لا پرواہی سے بولی تھی اس کے جملے سے ہنہ کو آگ ہی تو لگ گئی تھی تب اس نے تنزیہ لہجے میں کہا دو فٹے مو لگ رہی ہو پتہ نہیں اس قدر لیپا پوتی سے تمہیں وحشت کیوں نہیں آگتی مجھے اپنے بوتے سے نہیں تمہارے ہاتھوں کی موٹی موٹی بدنما انگلیوں سے وحشت ہوتی ہے جن کا تم سارا دن موبائل پر بے دریخ استعمال کرتی ہو اپنے اس نچھو کے لئے نادیا نے حساب مرابر کیا تھا کیا تم نے ناصر کو نچھو اس کوشی میں کہا ہے ہنہ نے اپنے بازو اوپر چٹھاتی ہوئے سک لہجے میں کہا اس کا چہرہ غصے کی ذاتی کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا اس سے اپنے خجوم اور مارکہ منگیتر سے محبت نی عشق تھا شکر کر و نچھو باندر نہیں کہا راہی اللہ مولی کھانا بند کر کے اب چاٹ مثالے چٹھخارے لے لے کر کھا رہی تھی اس نے سرگوشی میں پاس بیٹھی سندس کو کہا جو ہنسی روکنے کے چکروں میں بہان دی یہ ہنہ کی منگیتر کا خفیہ نام تھا جو اسے دیکھنے کے بعد وہ تینوں ہنہ کی غیر موجود کی بڑے دڑلے سے استعمال کرتی تھی اس وقت بھی ہنہ اور نادیہ کے درمیان جنگ شروع ہو چکی تھی ایکسیوز می یہ رضیہ بوٹا آپ کے ہاسٹل میں ہی رہتی ہیں کیا ساجدہ مسکرہ اچانک ہی ان کے گروپ کے پاس آ کر بولا تھا نادیہ نے وہ کھلا کر بلیش آن بیگ میں اور راہی اللہ نے چارٹ وسالہ فائل کے نیچے جھپا دیا تھا جی جی ہماری ہاسٹل میں رہتی ہیں کمرہ نمبر چار سو بیس میں سندس پساکتہ بولی تھی تینوں نے کہر آلود نظروں سے اسے دیکھا تو وہ گھبرا کر دوسری طرف دیکھتی بولی اب شاید اس نے اپنا کمرہ تبدیل کر لیا ہے جبکہ ساجد مسکرہ اس کی بات پر دھیان نہ دیتی بھی پوچھ رہا تھا آپ لوگ اسے سمجھاتی نہیں ہیں وہ سخت الجن و پریشانی مبتلا لگ رہا تھا تب ہی اپنے ماتے کو سہلاتی ہوئے قدرے ججک کر بولا تھا جی کیا سمجھائیں لنڈے کی جینس پہ نہ چھوڑ دے رہیلا اس تگیس سے بڑھ بڑھائی تو وہ تو شکر تھا کہ ساجد مسکرہ نے سنا نہیں آج اس کے ہر وقت کے سپاکل ٹوٹ پیسٹ کا اشتہار بنے چہرے پہ پورے بارہ بجے ہوئے تھے وہ لوگ اس کی پریشانی سمجھنے سے کاثر تھی جی کیا سمجھائیں اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہم جو اسے سمجھائیں وہ اسے سمجھ بھی آ جائے سندس نے اب کے قدرے فلسفے آنا انداز اختیار کر کے باقی سب کو متاثر کرنے کی ناکام کوشش کی تھی دیکھیں جی جس طرح کی حرکتیں وہ کیمپس میں کرتی پھیر رہی ہیں وہ اس کو زیب نہیں دیتی لڑکیوں کو آپ لوگوں کی طرح پروکار ہونا چاہیے اس کو پتہ نہیں ہے کہ لوگ پیٹ پیچھے اس کا کتنا مزاک اڑھاتے ہیں عجیب قسم کی ڈریسنگ کرتی ہیں اور اب تو اس کا ہر انداز انتہائی کھلا ڈولا ہو گیا ہے وہ حد درجہ تشویش پہرے لہجے میں کہہ رہا تھا وہ تینوں جو اپنے لئے لفظ پروکار سن کر مکمل توپس آجی کی طرف متوجہ تھی اور حیرت کی بات تھی کہ وہ اب اتنا بھی مسکرانی لگ رہا تھا جتنا وہ سمجھتی تھی یہ ساری بات ہے اپنی جگہ لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ کیوں اس کی فکر میں دبلے ہو رہے ہیں راہیلہ کی لہجے کی مینی کھیزی اروچ پر تھی اس قدر اکل مندانہ سوال پہ تینوں واقعی ہی اس سے متاثر ہو گئی تھی اس کے سوال پہ ساجد کی چہرے پہ بڑا نرم اور مہربان سا تاثر بڑی تیزی سبرا تھا وہ اب سنجیدگی سے کہہ رہا تھا اصل میں میرا تعلق بھی توپا ٹک سنگز سے ہے اس لئے مجھے اچھا نہیں لگتا کہ لوگ اس کا مزاق اڑائیں لو جی کھودا پہاڑ نکلا چوا اور وہ بھی مرا ہوا سندس جو کسی زوردار اور دھواندھار عشقی داستان کی انتظر تھی اس سے اس جواب سے خاصت دھچکہ لگا تھا تب اس نے مایوس ہو کر مہا ملک کا نوول اورے پیا دوبارہ اپنی آنکھوں کے آگے کر لیا اس کی اس قصے سے دلچسپی ختم ہو گئی تھی ایسے بھائی صاحب آپ کی ساری باتیں درست ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نہ تو اس فپی کی بیٹیاں ہیں نہ وہ ہمارے چاچے کی تھی ایسی صورت میں اس کل کون کس کی سنتا ہے وہ ہماری کلاس فیلوز ہے اور ہوسٹل فیلو بھی لیکن اس کا ذاتی فیل ہے اور کوئی بھی اپنی ذاتیات میں مداخلت پسند نہیں کرتا راہیلا کے دو ٹوک انداز پر ساجد مسکرے کے چہرے پر پھیرنے والی مایوسی بڑی پھدری تھی ویسے آپ اسے خود کیوں نہیں سمجھاتے سندس کے اکلمندانہ سوال پر باقی تینوں تو فوراں ہی متاثر کو نظروں سے اسے دیکھنے لگیں جو کہ اس وقت کسی اینکر پرسن کے سٹائل میں کھڑی تھی بس وہاں مائیک اور ایمریک کی کمی تھی جی اسے میں نے سمجھانا چاہا تھا وہ تھوڑا سٹکا اس کے ماتے پر پسینے کے ننے منے سے کترے نکل آئے تھے پھر تینوں نے سوالی انداز سے اسے دیکھا اس نے تو جی پوری کلاس میں ایسا انگامہ کر دیا جیسے بجٹ کی کلاس میں اپوزیشن کرتی ہے اس کے معصومانہ انداز پر تینوں کھلکلا کر ہنس پڑی بس بھائی صاحب آپ اکان پیٹ کا نکل جائیں رضیہ بھوٹا کا کوئی پتہ نہیں زیادہ غصہ آیا تو وائس چانسلر کے پاس چلی جائیں گی ایسا نہ ہو کہ آپ کو بھی پانچ سال کے لیے یونیورسٹی والے نہ اہل کر آردے دیں اور آپ کو ڈگری نہ ملے راہیلہ نے اپنے لہجے کو حد درجہ سنگینی بنایا تھا جس کا ساجد پر خاص اثر بھی ہوا تھا دفع کریں جی ہمیں کیا پڑیا پرائے معاملے میں ٹانگ اڑاتے پھریں آپ لوگ بھی اس سے میرا ذکر نہ کیجئے گا راہیلہ نے اس کی بات پر بڑے گوھر سے اس کی اونٹ جتنی لمبی ٹانگوں کو دیکھا جو کچھ تھی پہلے تو رضیہ بوٹے کے معاملے میں گوڑے گھٹوں تک پھسیو تھی لیکن اب ساجد نے فوراں ہی بڑی مہارہ سے نکال لی تھی آپ ٹینشن نہ لیں ہم ایسی لڑکیاں نہیں ہیں جو لگائی بجھائی کرتی پھریں نادیا نے اس کی تسلیح کروائی اس کو اپنے بلش آن کی زیادہ فکر تھی جو اس نے ساجد کے آ جانے کے بعد ایک ہی رکسار پر لگایا تھا اب دوسری سائیڈ پر وہ ہاتھ رکھے رکھڑی تھی ویسے آپ لوگ کل جی آر کے لیے ہونے والے الیکشن میں کس کو ووٹ دیں گی ساجد کو جاتے جاتے اچانک یاد آیا وہ چاروں زبردست چونکی ان کی علم ایسی کوئی بات نہیں تھی جی آر کے الیکشن کب ہو رہے ہمیں تو اس کا ان پتہ ہی نہیں وہ ایک دم شرمندہ ہوئی تو ساجد مسکرہ برا مان گیا آپ لوگ کس دنیا میں رہتی ہیں پسلے تین جن سے شوشہ چھوٹا ہوا ہے بچاری اسکری کو خواہ مخواہ جی آر شپ سے سازشیں ہٹا کر ہٹا دیا رضیہ بھوٹا نے اچھا واقعی انہیں واقعی نہیں پتا تھا ویسے بھی وہ چاروں اپنے ہی دنیا میں مگن رہتی تھی اور سوگرہ جو ان کی پہلی جی آر تھی اس کے ساتھ بس ہیلو ہائی تھی انہ کو اچانک یاد آیا اب کون کھڑے الیکشن میں رضیہ بھوٹا اور سادیا چیما ساجد کی اطلاع پر سب نے ہی برا سموہ بنایا تھا سادیا چیما کے والد کا ٹرانسپورٹ کا بزنس تھا جس کا وہ خاصے فخر سے ذکر کرتی تھی جس کی وجہ سے کلاس فیلوز نے اس کا نام ہی چیما تیارہ رکھ دیا تھا ایرت کی بات یہ تھی کہ وہ اپنے اس کتاب پر پھولے نہیں سماتی تھی میں تو اپنا ووٹ کسی کو نہیں دوں گی دونوں ہی تفہے ہیں نادیا کی موپھٹا انداز پر ساجد نے مسکرا کر اسے دیکھا جو راہیلا کے بیک سے مولی نکال کر بے تکلفی سے کھا رہی تھی ساجد کی آنکھوں میں سو وٹ کی بلب جتنی روشنی ہوئی تھی اس کی آنکھوں کی روشنی پر تینوں نے چونک کر اسے دیکھا جو خواہ مخواہی ٹوٹ پیسٹ کا اشتہار بنا جارہا تھا اب تو ماشاءاللہ بہت ذہین ہے ہر وقت پڑھائی میں مصروف رہتی ہیں کیا آپ اپنے نوٹس مجھے کاپی کرنے کو دیں گی اس نے ایک دم ہی سندس کو مخاطب کیا تھا جو اس کی بات پر وکھلا گئی تھی جبکہ ہنہ نادیا اور سندس کے حلق سے برامد ہونے والے کہکوں سے ساجد سخت اُلزن کا شکار ہو گیا تھا میں اپنے نوٹس کسی کو نہیں دیتی سندس نے اجنبیت و بے رخی کے سارے ریکارڈ توڑ دیا تھے ہاں اگر کبھی بنائے تو نادیا کی 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 ابھی بھی جا رہی تھی جبکہ ساجد خوفر زدہ ہو کے فورنگ کلاس روم کی طرف چل پڑا تھا جہاں میڈم انیسا کے لیکچر تھا ان چاروں نے بھی اس کی پیروی کی تھی وہ چاروں ہامتی کامتی ہواس پاکتہ ہوسٹل میں پہنچی تھی ان چاروں کی چہروں پہ ہوایاں اڑ رہی تھی سب سے زیادہ بری حالت تو سندس کی تھی جس کا سکاف بھی سب طرف ترپری میں کیمپریس میں گر گیا تھا جبکہ راہیلا کو اپنے ہاتھ میں پکڑی کے چکیری کا غم بھی بھول گیا تھا جو راستے میں کہیں گر گئی تھی نادیا کی آنکھوں میں ڈالا گیا کاجل پھیل کر اسے خاصا خوفناک بنا رہا تھا جبکہ ہینا نے یو فون کا سو ریپیکہ کارڈ کہیں گرا لیا تھا بات ہی کچھ ایسی تھی صبح موسم خاصا سوہانہ تھا ان سے لمبے درخت ہواوں کی شوریدہ سوری کے آگے بے بست تھے تیز ہوا کے ساتھ آنے والی بارش کی وہ چھار سے بچتے بچاتے وہ کیمپس پہنچی تھی پہلے تین کلاسز بڑے سکون سے ہوئی تھی بریک میں الیکشن کے لیے ووٹنگ ہوئی شورو میں تو معاملہ ٹھیک رہا لیکن موٹے سفتر کو گنتی میں دھان لی کرتے دیکھ کر سادیا چھیمہ آپے سے باہر ہو گئی تھی اسے تو پہلے سے ہی شک تھا کہ موٹا سفتر رزیہ بوٹا کے چکروں میں ہے زبانی کلامی ہونے والی لڑائی ہاتھا پائے میں کب تبدیل ہوئی راہیلا لوگوں کے گروپ کو پتہ نہیں چلا وہ تو سامنے چھیمہ دیارہ کے ہاتھوں میں رزیہ کے چار بالوں والی چھٹیا دے کر حقہ بکہ رہ گئی ان دونوں کی ہمیائیتی لڑکے بھی میدان میں آ گئے تھے سندس کی آنکھیں تو پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جب اس نے سفتر موٹے کے سر پر میزائل کی طرح لگتا دسٹر دیکھا جو سادیا چھیمہ کے گروپ کے ادنان فسادی نے پھینکا تھا دسٹر سیدھا اس کے ماتے پہ لگا اور خون کا فوارہ دیکھ کر باقی کلاس کی لڑکیوں نے چیخیں ماری کہ پورے فکرڈی کے دپارٹمنٹ میں گویا بھونچال برپا ہو گیا تھا کے موز سے اتنا اچھا مشورہ سن کر ان سب نے چاروں طرف دیکھا پورا کمرہ اسمبلی ہال کا منظر پیش کر رہا تھا تہان پانسی رضیہ بوٹا نے ہٹی کٹی سی سادیا چھیمہ کے جبڑے میں مکہ مارا تھا نادیا بھاگو راہیلہ نے گویا سور پھونکا تھا وہ چاروں گرتی پرتی باہر نکلی تھی تب تک کلاس کے لڑکے بھی آپس میں گتم گتا ہو چکے تھے کیا چیز کہاں گری کسی کو خبر نہیں تھی سب کے چہرے ہلدی کی طرح پیلے پھٹک ہو چکے تھے وہ ابھی تک بے ترتیب سانسوں کو وہ حال نہیں کر پائیں تھی ہامتی کامتی وہ مشکل ہوسٹل تک پہنچی تو ان کی حالت خاصی خراب ہو چکی تھی یا لب کیا ہوگا سندس کے حلق سے فنسی فنسی آواز نکلی ہونا کیا ہے دو چار کو یونیورسٹی سے نکال دیا جائے گا راہیلہ نے پانی کی بوتل کو مو لگاتے ہوئے کہا اس کا چہرہ بھی تک زر تھا تو بھے وہ چیمہ تیارہ تو لگتا ہے آج رضیہ بوٹا کی دو چار ہڈیاں تو توڑ ہی دیں گی کم بخت ایسی لڑ رہی ہے جیسے بلیک بیلٹو مجھے تو ابھی تک سفتر موٹے کا سرخ سرخ خون ہی نہیں بھورا سندس کی آنکھوں میں آسو تھے سفتر موٹے کہنی سارے انسانوں کا ہی خون کا رنگ سرخ ہوتا ہے راہیلہ خود کو سنبھال چکی تھی اس لئے اس نے ماحول کی سنگینی کو کم کرنے کے لئے ایک ادھر ہلکے پھل کے انداز میں کہا تھا سامنے ایک ہی چائر پائی پر ہنہ سندس اور نادیا دھیر ہوئی پڑی تھی دفع ہو جائیں سب مجھے تو لگتا ہے ایک ادھر کی ٹانگ تو اب تک ٹوٹی چکی ہوگی نادیا کو اب باقی قوم کا غم ستا رہا تھا باقی قوم کا تم بعد میں غم بنانا خدا کے واسطے پہلے جا کر مو دھواؤ تمہارے پہلی وی کاجل کو دیکھ کر وہ دھان پانس آمیر بھی ڈھر گیا تھا راہیلا نے وہ منظر یاد دلایا جب ڈپارٹمنٹ کی سیڑھیاں تیزی سے اترتی ہوئے چانک موڈ پر میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کا آمیر سامنے آ گیا تھا اور اس کی مو سے بساختہ چیخ نکلی تھی اوپر صورتحال کا جائزہ لینے جا رہا تھا ان کا ڈپارٹمنٹ فرسٹ فلو پر تھا ایسی کمبخت بھونڈی ایکٹنگ کر نادیا کو چھانے کی غصہ آ گیا تھا لو ایسی صورتحال میں کون کمبخت اچھی ایکٹنگ کر سکتا ہے بھلا سندس نے بھی گفتگوں میں حصہ لیا واش روم کی طرف جات یوینادیا نے اسے گھور کر دیکھا تھا یہ تمہیں کیا سکتا ہوا ہے راہیلا نے فکر چہرے کے ساتھ بالکل خاموش پیٹی ہینا کو دیکھا جو کسی گہرے صدمے کے زیرے سر دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی اس نے راہیلا کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا اس کے چہرے کے تاثرات میں کچھ تھا کہ وہ تینوں اس کی طرف متوجہ ہو گئیں کیا ہوئے راہیلا نے اس کا کندہ ہلایا تو اس نے چونکر دیکھا اب کیا ہوگا لفظ ہینا کے لبوں پہ ہی دم توڑ گئے تھے کچھ نہیں ہوتا خود ہی لڑ بڑھ کر ٹھیک ہو جائیں گے کمبخت ہم خواہ مخواہ اپنا دل چلا رہے ہیں راہیلا نے اس کی فک شکل دیکھ کر تسلی دی نادیا بیمون دھونا بھول کر اس کے پاس آن بیٹھی تھی لگتا تھا ہینا نے اس واقعے کا اثر دل پہ لے لیا تھا وہ تھی بھی تو دھان پانسی میں ان کی بات نہیں کر رہی ہینا کی سرگوشی میں ڈوبی آواز لڑکڑا رہی تھی وہ تینوں چونکی تو پھر کس کی بات کر رہی ہو تینوں نے سواگی نظروں سے اسے دیکھا جو ہر درجہ غمگین تھی اور بار بار ہاتھ مسر رہی تھی آج پہلی دفعہ انہوں نے اس کے ہاتھوں کو سیلپون میں مصروف نہیں دیکھا تھا جار بہت برا ہوا ہے بہت برا اس کی حلق میں پندہ سا پڑ گیا تھا آنکھوں سے آنس ہوئے کتار کی صورت میں پھرسے رہے تھے زیادہ غم نہ کر سو اور پہ کا یوپون کا کارڈ ہی تھا نا میں لے دوں گی نادیا نے اپنی کاجل سے لتھڑی آنکھوں کو پھیلا کر سخاوت کرسی مظاہرہ کیا تھا اسے اچھانک اس کے گم کی ایک اور وجہ سمجھ میں آئی بات کارڈ کی نہیں ہے ہنہ کے آنکھوں سے بہنے والے آنس ہوئے میں روانی آگئی تھی کہ پھر کیا مسئلہ ہے کہیں تمہیں بھی کسی نے سویس بینکوں کا خط پلکھنے کا تو نہیں کہہ دیا راہیلہ نے ماحول کو خوشکبال کہنے کی شعوری کوشش کی نہیں اس نے روت تیوے وہ مشکل سر نفی میں ہلایا تھا کہیں خدا نہ خاصتہ تمہارا موبائل فون تو نہیں سنگامے میں گم ہو گیا نادی نے دہل کر اس کی کالی ہاتھوں کو دیکھا جبکہ ہنہ نے ایک دفعہ پھر نفی میں سر ہلا دیا تھا تیرا ناصر جمالی تو نہیں کسی اور کو بھگا کر لے گیا راہیلہ نے اس کا کندہ زور سے ہلایا وہ دائیں بائیں سر ہلا کر پھر جواب دے رہی تھی خدا کے واسطے بتا دے کیا ہوا سندس نے اس کے آگے بقاعدہ ہاتھ چھوڑ دیئے اس نے تجسس بلکل بھرتاشت نہیں ہوتا تھا جب جھگڑا عورتہ کلاس میل ایکشن کا وہ تھوڑا سٹک کر بولی لیکن گلے میں آنسوں کا پھندہ سا پڑ گیا ہاں ہاں پھے کیا ہوا راہیلہ اتاولی ہوئی میں اس وقت جمالی کو میسیج کر رہی تھی ہنہ کے آنسوں میں روانی آگئی تھی تو وہ تو تم ہمیشہ کرتی ہو اس میں رونے کی کیا بات ہے نادیا بیزار ہو کے شیشہ اٹھا کر دیکھ رہی تھی بات اصل میں جی ہے کہ ایک رومانٹک سٹیکس جو میں نے جمالی کو کرنا تھا وہ لڑائی کے دوران حواس باکتا ہو کر اپنے ابے کے نمبر پر کر دیا ہنہ نے بلی تہلے سے باہر نکال ہی دی تھی کیا ان تینوں کو دھچکا لگا تھا تینوں کا مکھلا کا کھلا رہ گیا وہ آنکھیں پھار پھڑ گئے ہنہ کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے کسی بھوت کو دیکھ رہی ہوں وہ اپنے ابا کے غصے کی واقعات اکثر اور بیشتر سناتی تھی اس کے ابا ٹیپیکل زمیدار تھے اور اس کی تعلیم کے سخت خلاف وہ تو اس کی منگیدر کی زد کی وجہ سے وہ یونیورسٹی میں تھی جو ان کو نہ چاہتی ہو بھی پوری کرنی پڑی تھی اوہ بیڑا توڑ جائے تیرا راہیلا کی موں سے بے ساختہ فسلا تھا بیڑا اب تو رے گا نہیں گرک ہوگا اور وہ بھی فلمی ٹائپ کی ابا جی کے ہاتھوں نادیا نے ہاتھ میں پکڑا شیشت چار بائی پر اچھال دیا تھا کیا لکھا تھا ٹیکسٹ میں سندس کے حلق سے فنسی فنسی سی آواز نکھلی تھی چکی ہیں اور تیزی سے میسیج پڑھنے لگیں جمالی پلیز جل واپس آ جاؤ ورنہ میرے جمالی پلیز واپس آ جاؤ ورنہ میرے بلن ابا میرا اور تمہارا رشتہ توڑ دیں گے میں تمہارے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتی یہ میسیج نہیں میمو کے اس کینڈل جیسا بم تھا جس نے ان سب کو حقا بکا کر دیا تھا انہیں لگ رہا تھا کہ کسی بھی لمحنہ کہ ابا جی کا ہاتھ سیل فون میں سے نکلے گا اور ان سب کی گچی ورود نہیں چاہے گی یار تمہارے ساتھ تو مہر بخاری اور مبشل لکمان جیسے زلالت ہوئی ہے اوف اب کیا ہوگا نادیا کی آنکھوں کا کاجل مزید پھیل گیا تھا جبکہ ہنہ اب پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا تھا وہ چاروں بھی بے بسی سے اپنے گروپ کی واحد منگنی شدہ لڑکی کو دیکھ رہی تھی جو ان قریب انہی کی لسٹ میں شامل ہونے والی تھی یعنی غیر منگنی شدہ اب یہ تم انیس سو ستر کی دھوائیوں جیسی ہیروینوں کی طرح غمگین ہونا چھوڑ دو کچھ نہیں کہتے اببہ جی دو دن سے تم نے یہ فٹے مو جیسا مو بنا رکھ ہے قسم سے کسی آلیا بخاری کی دیوارے شب کی جویا جیسی لگ رہی ہو سندس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ڈائیزیسٹ رف کے ہنہ کو دلاسا دیا جو ہر ٹیلی فون کی گھنٹی کے ساتھ پیلی پھٹک ہو جاتی تھی اور کیا ہمارا بھی دل دہلا رکھ ہے ایسے لگتا ہے اببہ جی بھی دبنگ کے سلمان خان کی طرح کہیں سے چھلانگ مارکر ٹپک پڑیں گے نادیا نے مو بنا کر اپنے پرس کھول کر کاجہ نکال دی ہوئے کہا قسم سے دو دن ہو گئے کوئی میک اپ بھی نہیں کیا آج تو میں خود اپنا بے سوادہ سمون دیکھ کر ڈر گئی ہوں اور کیا میرا بھی فکر کہ مارے کھانا پینا چھوٹا ہوا ہے آج میں میس سے آرلو چوری کر کے کافی سارے فرائیڈ رائس بنا کر کھاؤں گی راہیلہ نے بھی اپنے عزائم بتائے دھیان سے چوری کرنا میس والے انکل کل بھی مشکوک نظروں سے گھور رہے تھے نادیا نے حبردار کیا لو کل تو ہم نے ہنہ کے غم میں کچھ بھی چوری نہیں کیا پھر یہ گنڈا جیسی موچھوں والے انکل کس خوشی میں گھور رہے تھے راہیلہ نے تیوری چڑھائی خوشی کا تو مجھے پتہ نہیں سائیکولوجی کی ایٹم با مشہور زمانہ بی بی سی میڈم رشنہ صاحبہ فرما رہی تھی کہ یہ گنڈا اسے جیسی موچھوں والے انکل خاصے خرانٹ ہیں اور ابھی ابھی تازت تازت تیسری شادی کر کے آئے ہیں راہیلہ نے نمکو والا لفافہ اپنے آگے رکھ لیا تھا در فٹے مو اس کی بھی شادی ہو گئی اور وہ بھی تیسری ادھر دور دور تک کسی پہلی شادی کبھی امکان نظر نہیں آرہا قرب قیامت کی نشانیاں نہیں ہیں تو کیا ہیں نادیا نے ہاتھ میں پکڑا شیشہ سامنے رکھے بستر پر پھینکا تھا لوہ ٹینشن کس پات کے تم اگر کہتی ہو تو میں گنڈا سا برانٹ سے آج ہی پہلی فرصت میں بات کر لیتی ہوں شرم میں کیسی شرم اور ویسے بھی اسلام میں تو چار کی گنڈائش ہے ابھی ایک ویکن سکھا لی ہے راہیلہ کے چہرے پہ پھیلی خرانٹ سے مسکرہ نادیا کو تڑفا ہی تو گئی تھی سندس بھی تنزیلہ ریاض کا ناول پڑھتے بڑھتے بے ساختہ ہس پڑی تھی حتیٰ کہ ایک مادون سے مسکرہ ٹھینہ کے چہرے پر بھی پھیلی تھی اللہ کرے تمہارے دانتوں میں کیڑا لگے تم مرگ مسلم کھاؤ تو تمہیں قدو اور ٹینڈو کا ٹیسٹ آئے نادیا غصے سے بدواؤں پہ اتر آئی تھی کوئی مسئلہ ہی نہیں راہیلہ نے ناک سے مکھی اڑائی اللہ کرے امتحانوں میں سے ایک دن پہلے تمہارے سارے نوٹسوں کو دیمک لگ جائے نادیا کی کو جوش آیا یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں تم لوگ کس مرس کی دعا ہو انشاءاللہ تمہاری کتابوں پر ہاتھ صاف کروں گی راہیلہ نے اپنا مقصود چھت پاڑ کہہ کا لگایا تھا اللہ کرے تمہیں ساجد مسکرے کے ساتھ محبت ہو جائے نادیا کے یہ بار خاصا دیز تھا بیڑا گھرک ہو تیرا راہیلہ کا کہہ کا راستے میں دم توڑ گیا تھا وہ تڑف کر اٹھی تھی یہ جو تمہارا چوسنی جتنا مو ہے نا اس سے کبھی دھنگی بات نکال لیا کرو کیوں ساجد مسکرے پیچارے کو کیا کانٹے لگے ہوئے اچھا ہے نا سارے دن سٹیج ڈرامو کی جھکتے سنا سنا کے تمہیں وکیاں تمہاری وکیاں توڑا کرے گا نادیا نے اپنی گالوں پر بڑی مہارت سے لپسٹک لگاتی ہوئے کہا تھا دل کر رہا ہے ایک سوڑ دار چانٹے لگا کر تمہارا مو سوٹ کر دوں تاکہ بلش آن کا فرچہ تو بچے راہیلہ کو اس کے چہرے پر پھیلی مسکرہ زہر لگ رہی تھی اس لئے تڑپ کر بولی تھی تمہیں اپنے شوقیں اور عزمانہ ابھی مجھے فائنل ائر کو دینے والے فنکشن کی فکر ہے قسم سے کوئی بھی دھنکا سوٹ نہیں سارا دن تو اس مختصر سے حدود و عربہ والے بوتھے پر لیپپ ہوتی کر کے پینڈو کو پیسٹری بننی رہتی ہو ایسے میں چہرے پر نحوست نہیں برسے گی تو اور کیا ہوگا راہیلہ نے اپنی طرف سے اس طفعہ واقعی اچھا شورٹ لگایا تھا جس کی وجہ سے نادیا کا جہرہ بغیر کسی بلش آن کے سرخ ہو گیا تھا چلو میرا تو مختصر سہی لیکن مجھے یہ سوچ سوچ کر ہال اٹھ رہے ہیں جس تن تم نے اپنے چار مربع جتنے چہرے پر کچھ لگانے کی کوشش کی تو کم سے کم بھی تین عدد پیس پاورڈرز تو ضروری قربان ہو جائیں گے نادیا نے فورا نہیں اسے کلین بوٹ کیا تھا ارے جاؤ جاؤ میرا حسن ان تھرڈ کلاس میک اپ کی چیزوں کا محتاج نہیں ہیر سے کھاتی پیتے جٹ کرانے سے ترلق ہے میرا لاریا تو ویسے ہی میرے رکسارو سے جھلکتی ہیں شرابری جیسے ہونٹ ہیں میرے راہیلا نے بڑی کافی بڑی بڑک ماری تھی سندس نے ہاتھ میں پکڑا ڈائجس پہ ساختہ سائٹ پہ رکھ کر راہیلا کو دیکھا تھا ہینہ کو بھی کچھ لمحے کے لیے اپنا گھوم بھول کہا تھا جبکہ سب سے بری حالت نادیا کی تھی جو دن تھی ہارے اس چھوٹ پر صدمے سے ایک طرف لڑک گئی تھی دیکھا کہا تھا نا مجھے گوھر سے نا دیکھنا میرے حسن کتاب نہ لاسکو گی راہیلا نے فقریہ نگاؤں سے سندس اور ہینہ کو دیکھا تھا یہ حسن کتاب سے نہیں اتنے بڑے جھوٹ کو سن کر صدمے سے گریہ ہے سندس نے فوراں اس کی غلط فہمی دور کی ہاں یہ تو تم لوگوں کی پروفیشنل جالیسی ہے اپنی ایمانداری سے بتاؤ وہ فارمسی کا خلیل کوڑو جب بھی میری طرف دیکھتا ہے نا یہ گانا نہیں گاتا کہ راہیلا نے گانے کی ٹانک توڑ دی تھی وہ کمبک تو ایسا سے کمدری کا مارا ہوا ہے میرا بس چلے تو اپنے ہوسٹل سے فارمسی ڈپارٹمنٹ کی اوپر اوور ہیڈ برز بنا دوں تاکہ اس تادو سے تو جان چھوٹے سب سب کھڑ کھڑ کھڑتا سفید کارٹن کا سوٹ پہن کر ایسے کھڑا ہوتا ہے جیسے کوئی مردہ ڈائریکٹ کبر سے نکل کر راستے میں آن کھڑا ہو نا دیا بڑے جوش سے اٹھ کر بولی تھی ہاں اوپر سے آواز اتنی بھونڈ دی ہے لیکن پھر بھی لڑگیوں کو دیکھ کر گانے گانے سے باز نہیں آتا حد خود اعتمادی کی ہینہ کے آواز بھی بحال ہونا شروع ہو گئے تھے اسی وقت ان کے کمرے کا دروازہ زور سے کھڑکا گیا تھا سندس نے ناغواری سے دروازہ کھولا تو سامنے چوکی دار اپنے دانتوں کی نمائش کر رہا تھا اس کے پیلے دانت راہیلا کو سخت بھرے لگتے تھے اس نے سوچ رکھا تھا کہ یونیورسٹی چھوڑنے سے پہلے ان میں سے ایک عدد تو ضرور توڑے گی فرمائیے سندس نے ذرا سختی سے پوچھا باہر ہینہ بی بی کے والد صاحب آئے ہیں چوکی دار نے اطلاع نہیں دی تھی بلکہ سور پھونکا تھا کمرے میں ایک لمحے کو سناٹا چھا گیا تھا نادی ایک مسکارہ آنکھ میں چلا گیا تھا رہیلا کے ہانتوں سے نمکوں کا لفافہ گر گیا تھا جبکہ سب سے بری حالت تو ہینہ کی تھی ایسے لگ رہا تھا اسے پانسی کی سزا سنا دیو لو ہمارے گروپ کی واحد منگنی شدہ لڑکی کی منگنی بھی آس ٹوٹ گئی اوف کیا بنے گا سندس سخت صدمے سے بولی تھی ہینہ کی ٹانگوں سے جان نکل گئی تھی اس کا چہرہ حلدی کی طرح پیلا پھٹک ہو گیا تھا منگنی کی تو خیر ہے دعا کرو بچی کی ٹانگیں ٹوٹنے سے بچ چائیں راہیلہ کی لہجے میں بھی دکھ تھا اور تاثب کی فراوانی تھی اس کی بات پر ہینہ نے آخری دفعہ اپنی صحیح سلامت ٹانگوں کو دیکھا تھا ایک گھنٹے کے بعد بچی کی واپسی ہوئی تو اس کی نہ صرف ٹانگیں بلکہ باقی جسمانی اجزاء بھی سلامت تھے وہ دو بڑے بڑے سٹیل کے ڈول دونوں ہاتھوں میں اٹھائے سر پہ ایک بڑی سی پنڈ رکھے جھومتی جھامتی کمرے میں آئی تھی پچھلے گھنٹے میں سندس نے دو دفعہ سوریہ حسین نادیا نے دس دفعہ درود شریف کی تسمیہ اور راہیلہ نے بے شمار صورتیں پڑھ کے تصور میں ہینہ کا چہرہ لاکر دم کر دیا تھا آخر کن کی دوست تھی ہینہ کی خوشی سے دمکتے چمکتے چہرے کو دیکھ کر ان تینوں کو جھٹکائی تو لگا تھا بلے بلے بھٹور پنچہ بندی ہینہ نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئی گٹڑی چاپائی پر پھینکتے ہوئی ایک ٹھمکا سا لگایا تھا یا اللہ خیر کہیں بچی کے دماغ پر توسر نہیں ہو گیا راہیلہ نے سخت مشکوک نظروں سے جھومتی ہوئی ہینہ کو دیکھا تھا جو اس وقت وجد کی عالم میں دکھائی دے رہی تھی اب اس نے گانے کے بول بھی بدل دیا تھے ہینہ نے ایک اور تان لگائی تھی وہ اب کمر پر ہاتھ رکھے بلکل انجمن کے سٹائل میں گھوم رہی تھی لگتا ہے کہ اس کے اببے نے منگنی توڑ دی اور اس کا ذہن گہرے صدمے کے زیرے اثر ہے نادی نے بلند آواز میں اندازہ لگایا تھا مجھے تو لگتا ہے اببے نے منگنی کی وجہ شادی کی ڈیٹ فکس کر دیے جتنے چائز کو چڑھے ہوئی ہیں سندس نے برا سمو بنا کے سوریہ سین میز پہ رکھ کر دوپٹا سر سے اتارا اور گول مول کر کے سامنے والا چائر پائی پہ پھینک دیا تھا توبہ گرمی نے مت مارک کی ہے اوہ بہن بیٹھ جت چپ کر کے زیادہ نور جہاں بننے کی لوڑ نہیں یہ بتا اببہ آیا تھا یا پھر تمہارا جمالی اببے کی روب میں ہوسٹل نظامیوں کو دھوکہ دے کر آ گیا تھا راہیلہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی بٹھایا تھا وہ تینوں اب اس کے سخت مشکوک نظروں سے دیکھ رہی تھی میری بہنوں میری سہیلیوں میری سکھیوں انہ کی شوکیاں عروض پر تھی ان تینوں کو اپنا شک یقین میں بدلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا تھا یقین کہ آئیں گے یہ راہ تاں کبھی تم سے ہووی گی ملاقات تاں کبھی انہ اس وقت واقعی ان کے ہوش و حواس سے بگانا محسوس ہو رہی تھی میری بچی بیٹھ جا مانا کے غم بہت گیر ہے لیکن اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے راہیلہ نے ہاتھ سے پکڑ کر اسے زبردستی اپنے ساتھ پٹھا لیا تھا جو کہ کہہ رہی تھی میری خوبصورت حسین راج دلاری گھوٹا کناری پیاری پیاری سہیلیوں کی دعائیں قبول ہو گئیں بس بس زیادہ مسکے نہ لگاؤ اور اصل بات پھوٹھو ہمارا یہاں دم کر کر کہ برا حال ہے اوپر سے کمرے کا روحانی ماحول ہمارے دشمنوں کو پسند نہیں آرہا ایک گھنٹے میں کوئی دس لڑکیاں جھانک کر اور پوچھ کر گئی ہیں کہ تم لوگوں کی طبیعت ٹھیک ہے جو میں فیلے ملاد منہ کرکت کی بیٹھی ہوئی ہو نادیا تپی بیٹھی تھی دفع کرو انجل ککڑیوں کو بس یہ سنو کہ تمہاری اس خوبصورت اور معصوم سہیلی کو اللہ نے بال بال بچا لیا ہنہ نے اپنی طرف سے انکشاف کیا ہی تھا مگر وہ تینوں خوبصورت معصوم کے لکبات سن کر حقہ بکا تھی پر اللہ اس قدر چھوٹ بولن پر تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا نادیا نے کانوں کو ہاتھ لگایا تھا جبکہ ہنہ موں کھول کر ہنس رہی تھی دفع کرو نادیا اس چھوٹ کو ہوئی تمہاری سندس کی بات پہ راہیلا اور نادیا نے خون خوار نظروں سے اس سچ کی علمبردار کو دیکھا تھا ہونا کیا تھا جس دنیا الیکشن کا دنگا پسا چر رہا تھا اس دن اببا جی کسی کام سے شیئر گئی ہوئے تھے صبح دس بجے سبزی منڈی میں کسی اچکین ان کی جیو کٹ لی پچاس زار کے ساتھ ساتھ اببا جی کا موبائل بھی گیا چار دن سے سم بند ہے اور اببا جی نے نیا نمبر لے لیا انہا کھل کھلا کر ہنسی تھی اس کی واقعی اللہ تعالی نے سن لی تھی شرم دنیا آتی باپ کی نقصان پہ دانت نکا رہی ہو نادیا نے اسے غیرت دلانے کی ناکام کوشش کی لو اگر یہ نقصان نہ ہوتا تو جو میرا نقصان ہونا تھا وہ تم لوگ سوچ بھی نہیں سکتی اب بن ملتان سے چچو کی ملیاں تک جوتیں مارتوئے لے کر جانا تھا انہا کی بات سے کھلی جا رہی تھی لیکن چوری کی وجہ سے اببا جی اس کی شر انگیز ٹیکس کو پڑھنے سے محروم رہ گئے تھے ہیا کرو وہ چکہ کیا سوچتا ہوگا اس شخص کی بیٹی کتنی گھٹیا جو ایسے میسج کرتی ہے راہیلا نے ایک نیا نکتہ اٹھایا تھا نادی اور سندس اس اقل مندانہ بات پر اش اش کر اٹھی ہاں اسے تو الہام ہوا ہوگا کہ یہ میسج اس بندے کی بیٹی نے کیا ہوگا کیا ٹکے ٹکے کی باتیں کری ہو تم لوگ ہینا کی گمشدہ زبان پوری قوت سے آج واپس آگئی تھی اللہ کری اسو چکے کو اس احسان فرموش کے اببے کا نیا نمبر مل جائے اور وہ اپنے ضمیر کی آواز پر لب بیک کرتی ہو اس کا شر انگیز ٹیکس ان کو فورورڈ کر دے راہیلا نے جھولی پھیلا کر بدعا دی تھی شرم نہیں آتی ایسی بدعائیں دیتی ہوئے ایک میں ہوں اممہ کو فون کر کے تم لوگوں کے لئے دیسی گھی ساگ اچار گڑ مکن اور لسی منگوائی ہم کونس امریکہ میں رہتے ہیں یہی کچھ کھا کھا کر پلے بڑھے ہیں الحمدللہ سب کا تلو کی دھیات سے ہے راہیلا نے بھی اسے گھاس نہیں ڈالی تھی وہ اب اپنا نمکو کا لفافہ نکال کر بیٹھ گئی تھی سندس نے بھی ڈائجسٹ اٹھا کر انیزہ سید کا نوول کھولیا تھا جس نے آج کل اس کی راتوں کی نیندیں اڑائی ہوئی تھی نادی اپنے چہرے پر کلنزنگ کرنے بیٹھ گئی تھی تم لوگ تو قسم سے شریکوں کی طرح تانے دے رہی ہو اب اتنی منحوس چکلے بھی نہ بناو کل ہالیڈے لنچ کھا لینا مر لینا لینہ کی بات پر تینوں کی چہرے کی تاثرات بڑی زرد سے بدلے تھے واقعی وہ تینوں اٹھ کر بیٹھ گئی تھی ویسے تو ہمارے کوئی ایسا موٹ نہیں لیکن تم اگر اسرار کرتی ہو تو چلو چلتے ہیں راہیلا کے شہانہ انداز پر سب کی ہی ہنسی چھوٹ گئی تھی اگلے دن انہوں نے نہ صرف کینٹ میں اچھا خاصا لنچ کیا پھر دل کھول کر فنکشن کے لیے شاپنگ بھی کی گئی شام کو تو وہ تھکی ہاری واپس ہاؤسٹل پہنچی تو سامنے وارڈن سے ملاقات ہو گئی جو ان کی چھت پار کہکو کی وجہ سے باہر نکل آئی تھی اس کے بعد پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی لیکن رات کو وہ چاروں پھر اپنا پسندیدہ گانا انچی آواز میں گانے مگن تھی پورا ہاؤسٹل ایک تو ان کی بے سوری آواز اور اوپر سے اس منحوس کانے سے تنگ تھا جس نے صبح شام ان کا جینا حرام کر رکھا تھا یار کتنے دکھی بات ہے سارے جہاں کی بے سوادی لڑکیوں کی منگنیاں اور شادیاں ہوئے جا رہی ہیں ایک ہماری بیری پر کسی نے بھول کر بھی ایک وٹہ نہیں مارا اس دن کیمپس میں سادیا چیما کی ادنان فسادی کے ساتھ منگنی کی حبر نے ان سب کو داس کر رکھا تھا راہیلا نے لون میں لگے عام کے درخت پر زور سے پتھر مارا تھا جو اپنے نشانے پر نہیں لگا تھا ہاں یار اب اس مرد مار چیما تیارہ کو دیکھ لو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ادنان فسادی نے اس میں دیکھا کیا اپارٹمنٹ کی سیڑھیوں پر بیٹھے بیٹھے نادیا نے بھی جل کر کہا تھا اس وقت وہ چاروں ایک ترتیب سے سیڑھیوں پر براجوان تھی موسم خاصا خوبصورت تھا پورے آسمان پر سفید بادل رکس کرتے پھر رہے تھے دوپہر کا وقت ہونے کی وجہ سے کیمپس تقریبا خالی ہی تھا موسم اچھا ہونے کی وجہ سے وہ لوگ ہاؤسٹل نہیں گئی تھی دیکھنا کیا تھا ادنان نے سوچو گا چلو گھر کے اندر چیما تیارہ اور باہر وہ خود ہی لوگوں سے لڑ بھیڑایا کرے گا انہوں نے ہستے بھی یہ کہا تھا ہاں میں نے بھی سنے کہ ادنان کا خاندان لڑنے پھرنے کا خاصا شکین ہے اس کی اممہ اپنے علاقے کی کونسلر ہیں رہیل اندر کی خبر نہ جانے کہاں سے نکال لائی تھی اب مزے سے سب کو بتا رہی تھی آہا کونسلر ساس واہ مزا گیا یقین کرو میرادہ دکھت اس خبر کے ساتھ ہی ختم ہو گیا اب پتہ چلے گا بی بی سادیا چیما کو نادیا نے بقاعدہ چٹکھارا لیا تھا وہ چھوٹے چھوٹے پتھر سامنے عام کے درخت کی طرف اچھا رہی تھی تم لوگ کسی بھول میں نہ رہنا سادیا چیما بھی کونسا کسی سے کم ہے عاملہ ریاض کے بسات دل کی اینہ کی طرح چلاک اور ایعا ہے سندس نے سنجیدی سے ان کو یاد دلایا تو وہ ہنس پڑی تم یہ بتاؤ کہ تمہیں ہر موقع پر کسی نہ کسی ہیروین اور ہیرو کیسے یاد آ جاتے ہیں ہنہ نے سکت تجب سے سندس کو دیکھا تھا جو اپنی گود میں مہا ملک کا نوور رکھے بیٹھی تھی اس کی بات پر وہ کھل کھلا کر ہنس پڑی تھی مجھو تو اس وقت سے خوف آتا ہے جب سندس بی بی کی کسی بے عدب بندے سے شادی ہو گئی اور اس نے اس کے نووز افثان اور کہانیاں پڑھنے پر بین لگا دیا ہنہ کی خوشکوار انداز پر سندس کے چہرے کا رنگ تیزی سے اڑا تھا اللہ نہ کرے ایسی بدعا تو نہ دو یہ کتاب بھی تو میرا اورنا بچھونا ہے میں تو کسی بات زوک بندے سے شادی کروں گی سندس نے بڑی سرد سے کہا تھا اس کی بات پر راہیلا نے جھک کر اس کا سرک چہرہ دلچسپی سے دیکھا کیوں تم کیا اس بندے کا پہلا اردو عدب کا ٹیسٹ لوگی اور اس کے بعد اسے باس کروگی راہیلا نے اسے ہستے بھی چھیڑا تھا اس میں کوئی حرج بھی نہیں اور ویسے بھی اس موکے پر میں اپنے چاچے کی دھی کی پوری مدد لوں گی اور اس بندے کا فیڈرل کمیشن والوں کی طرف پورا انٹرویو لوں گی نادیا بھی اس کے اخلاقی مدد کیلئے میدان میں اتر آئی تھی سندس نے بھی انتہائی ممنون نگاہوں سے اسے دیکھا تھا ہائے کوئی میری بھی مدد کر دے مجھے بچپن سے لب میریز کرنے کا بہت تہاشا شوق ہے راہیلا نے ایک سرد آب بھڑتے ہوئے سامنے آم کی درختوں پر لگی کے ایریوں کو لالچی نظروں سے دیکھا تھا نا بابا تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا تم لوگوں کے بہت الٹے سیدھے رواج ہیں پہلے بندے سے پوچھو کہ وہ کس برادری کا ہے اگر تو وہ لوگ جٹ برادری کا ہوا تو پھر اس کے بعد اس سے محبت کرو محبت نہ ہوگئی کوئی خاندان نہیں منصوبہ بندی ہوگئی نادیا نے پاؤں پھیلاتی ولا پرواہی سے کہا یار کیا کیا جائے ہم جٹوں کی مت ہی الٹی ہوتی ہے ہمارا خاندانی نظام ایسا ہی ہے اس لئے ہم لوگ اپنی برادری میں الٹی سیدھی محبتیں کر لیتے ہیں ہم میری بڑی بہن جس نے انگلیش میں ایمفل کر رکھا ہے چونکہ باہر کوئی اپنی برادری کا رشتہ نہیں ملا اس لئے پھوپی کے میٹرک فیل پتر کے ساتھ اس کا بیعہ کر دیا گیا اب وہ ہم سب کو یہ کہہ کر بے وکوف بناتی ہے کہ اسے اس جاہل کا بودر باز سے بہت محبت ہے راہی اللہ نے اس تہزائیہ انداز میں اپنا مزاق اڑایا تھا پھر تم جٹ یملے کملے سے ہی زبردستی محبت کر لو پوری فیکلٹی میں وہ ہی کچھ سرسودہ نظرات ہے ایم میں پاس بھی ہے اور گھبرو جوان بھی ورنہ خاندان میں کوئی کبودر باز تمہارا بھی انتظار کر رہا ہوگا نادیہ نے اسے ہستے مفت مشورہ دیا تھا راہی اللہ نے چونک کر اسے دیکھا اور زبردستی مسکرائی اب کیوں اس نے بڑے جہرانیاں انداز میں ایک پتھے سامنے لگے آم کے درخت پر مارا تھا نشانہ بلکل ٹھیک لگا تھا ایک موٹی سیکیری دائیں سائیڈ سے اچانک ہی درخت کے نیچے سے گزرتے شہباز جٹ کے سرپے پوری رفتار سے لگی تھی وہ اس اچانک ہملے پر بکھلا کر بیٹھ گیا تھا اوہ مائی گاڈ یہ جٹ یہ املا کملا کہاں سے ٹپک پڑا اچانک راہی اللہ بڑی اجلت میں کھڑی ہوئی تھی اس کے مو سے نکلنے والے الفاظ شہباز جٹنے مکمل ہوش و حواس میں سنے تھے اس نے مڑ کر بڑی زخمی نکاؤں سے راہی اللہ کو دیکھا تھا جس کے چہرے پہت درجہ بکھلا ہٹ شرمندگی اور پریشانی تھی جبکہ باقی تینوں اس موقع واردات سے فرار ہو چکی تھی شہباز جٹ فائنل ایئر کے فنکشن میں سٹیج پر کھڑا سامنے پیٹھی رزیہ بوٹا کو دیکھ کر لہک لہکر گا رہا تھا رزیہ کے ساتھ پیٹھی راہی اللہ بیچینی سے بار بار پہلو بدر رہی تھی اس کو نجانے کیوں غصہ آ رہا تھا یا یہ تمہاری برادری کا اچھا خاصا بندہ تھا لیکن اس نے بھی آزناک ہی کٹوا دی راہی اللہ کی بائیں جانے بیٹھی نادیا نے اس کے کانوں میں سرگوشی کی وہ چاروں سٹیک کیس بالکل سامنے والی لائن میں بیٹھی تھی کمبخت رجو نے بھی تو آج ایڑی چوٹی کا زور لگا رکھا ہے سورک کلر کے سوٹ میں خطرہ چار سو بیس وات لگ رہی ہے لگتا ہے آج کسی نہ کسی کو کرنٹ ضرور مارے گی راہی اللہ نے بھی زہر آلود لہجے میں سرگوشی کی وہ تو شروع سے پوری کیمپس میں بزلیں گراتے پھر رہی ہے لیکن اس چٹل یملے کملے کے دیماغ کا بھی لگتا ہے کوئی پیسٹ ہیلا ہو چکا ہے اچھا خاصا گھبرو جوان منڈا ہے اور رجو بلکل چھپ کے لئے سے نادیا کا غصہ بلندیوں کو چھو رہا تھا آج ان چاروں نے بھی اپنے بہترین سوٹ پہنے تھے اوپر سے نادیا نے سب کی سموکی آئیز میک اپ پر پورا ایک گھنٹہ لگایا تھا پھر بھی ہر ایک کو لگ رہا تھا کہ اس نے اپنا میک اپ زیادہ شاندار کیا ہے جبکہ باقیوں کی معاملات میں ڈنڈی نے ڈنڈا مار ہے وہ بیچاری سارے راستے ان کو اپنے حلوس اور اماندارانہ رویے کی صفائیاں دیتی آئی تھی اب فنکشن میں پھر وہ سب کچھ بھلائی یک جان ہوئی بیٹھی تھی اس فنکشن کی کمپیرنگ رزیہ پوٹا اور شہباز جٹنی کی تھی رزیہ کی ادائیں دیکھ دیکھ کر باقی کلاس کی لڑکیوں کا خون کھو رہا تھا رزیہ نے آج سرکھ لانگ سکرٹ کے ساتھ وائٹ ٹاپ پہن رکھا تھا جس کے بارے میں ان چاروں کا خیال تھا کہ وہ یہ ڈریس نہ ہی پہنتی تو اچھا تھا ویسے بھی وہ کچھ بھی پہن لیتی ان چاروں کو ہمیشہ کی طرح زہری لگنی تھی وہ عشق سوپیانہ کی گردان کر رہا ہے اور یہ بی بی عشق مارڈرانہ کی تفسیر بنی ہوئی ہے نادیا نے شہباز کو ایک دفعہ پھر تان لگاتے دیکھ کر غصے سے کہا تھا کچھ بھی ہے جٹ یملے کملے کی آواز متاثر کن ہے ہنہ نے اسے کھلے دل سے سراہا تھا ہاں آواز یہ اچھی ہے چوائس تو تھرڈ کلاس ہے راہیلا نے کینا توز نگاہوں سے اب سٹیج کی طرف جاتی رزیہ کو دیکھا تھا اسے نہ جانے کیوں رزیہ پر بہت غصہ آ رہا تھا جب وہ سٹیج کی سیڑیوں سے کسی موڈل گرل کی بھونڈی نکل کی کوشش میں لہراہ لہراہ کر اتر رہی تھی کہ اچانک ہیل جوتے سے علیدہ ہو گئی اور اس اچانک ہونے والے حادثے کے نتیجے میں رزیہ بوٹیا کسی نشائی کی طرح گرنے لگی تھی کہ پاس کھڑے مولوی سبحان نے اس موقع پر کسی ہیرو کی طرح ہی انٹری دی تھی مولوی سبحان ان کی کلاس کا واحد لڑکا تھا جس نے شرعی داری کے ساتھ ساتھ ٹکنوں سے انتری سفید شلوار کے ساتھ اکثر رنگ برنگ کرتے پہنے رکھے ہوتے تھے وہ اکثر پوری کلاس کو آنے والی قیامت سے درانے کی کوشش میں مہب نظر آتا تھا لیکن اس وقت اپنی باہوں میں آنے والی قیامت کو دیکھ کر بکھلا گیا تھا اس منظر کو دیکھ کر بہت سے لوگوں کی دل پر چھوڑیاں چاکو اور کلھاڑیاں پوری رفتار سے چل گئی تھی استغفراللہ مولوی سبحان نے کسی نازک پھولوں کی ٹہنی کی طرح رضیہ کو کھڑا کیا تھا جس کا مو شرمندگی سے ٹماتر کی طرح سرک ہو رہا تھا مولانا صاحب ذرہ دھیان سے قیامت زیادہ دور نہیں ساتھت مسکرے نے بلند آواز میں تنس کیا تھا مولوی سبحان بلکل لڑکیوں کی طرح شرما گیا تھا اسے ایک لمحے میں اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی زندگی میں واقعی قیامت آ ہی گئی تھی وہ قیامت جو اس وقت جٹ یملے کملے کا بازو پکڑے وہ مشکل چلنے کی انتہائی بھدی اکٹنگ کرتی ہوئے باہر جا رہی تھی اب باقی پروگرام کی کمپیرنگ سادیا چیما اور انان فسادی کر رہے تھے کمپیرنگ ایسے کریں جیسے جھوٹ پو رہے ہوں نادیا نے راہیلا کے کان میں سرگوشی کی جو اس وقت انتہائی بزاری کے عالم میں بیٹھی تھی زیر لگ رہے ہیں دونوں اس سادیا چیما کو پہلی پرسط میں اپنے دانتوں پر بریسز لگوا لینے چاہیے ہستویہ بلکل رانہ ٹنگا کی طرح لگتی ہے راہیلا جل کر بولی تھی اس کے لہجے میں حد درجہ خصہ و نراز کی تھی لو تمہیں کیا ہوا ہے تمہاری دمپر کس نے پاؤں رکھتی ہے نادیا نے تھوڑا سے جھک کر راہیلا کا صرف چہرہ دیکھا کسی نہیں رکھا پاؤں رکھنے والے کو میرے وزن کا اچھی طرح انداز آئے کسی پر ایک جوابی پاؤں رکھتوں تو ایک لمحے میں بھڑک کر مر جائے راہیلا نے بزاری سے ناک پر سے مکھی اڑائی تھی پھر اتنا جل بھن کیوں رہی ہو اس وقت تمہاری سموکی آئیس پلکل بل بطوڑی کی طرح لگ رہی ہے چہرے پہ کوئی خوبصورت سی سمائل لے کر آؤ نادیا نے بڑے خوشکوار انداز میں سمشورہ دیا جو کہ خاصا مہنگا پڑھ رہا تھا دفعہ دور تمہارے میک اپ پر پتہ نہیں ہمیں کون سی بھوتنیاں بنا کر رکھ دیا ہے قسم لے لو اگر پوری کلاس کے چالیس لڑکوں میں سے کسی ایک نے بھی نگائے غلط انداز سے دیکھاؤ ڈوب کر مر جانا چاہیے ہمیں مانگ تانکے کپڑے پہنے کھجل خوار ہو کر میچنگ کی پورا ایک ہفتہ آٹ چی والی کریم مل مل کر پوتھے پر لگائی لیکن نتیجہ کیا نکلا اٹھو تم سب اور مرو ہاؤسٹل کی طرف وچانک سے کھڑی ہو گئی تھی نادیا سندس اور ہنہ نے بکلا کر اس کی چہرے پر پہلے خطرناک عزائم کو دیکھا اور وہاں کوئی لچک نہ پا کر فورا اٹھ کھڑی ہوئی تھی سامنے ساجد مسکرا اس وقت سٹیج پر انتہائی بے سورے انداز میں تیرے مست مست دو نین گا رہا تھا ارے آپ لوگ کانا جا رہے ہیں ابھی ڈینر شروع ہونے والا ہے بڑے مزے کا میں نے سپیشل آرڈر پہ روز ٹیکن بنوایا ہے جرٹ یملا کملا اس وقت دپارٹمنٹ کی سیڑھیوں پر بیٹھا ریزیا کی جوتے کی ہیل کو الفی کے ساتھ جنڑنے کی کوشش کر رہا تھا ان کو دیکھ کر بڑے جوش سے بولا تھا جی آپ کو اس جوتہ سے فرصت مل جائے تو ہمارے حصے کا روز بھی خود کھا لیجئے گا یا پھر کسی یتیم خانے بھیجوا دیجئے گا راہیلہ نے کمر پر ہاتھ رکھ کر انتہائی جلب انداز سے کہا تھا اس کے لہجے میں چھپی تپش پہ شہباز جڑ بورے طریقے سے جھیم گیا تھا بس جی وہ رضیہ افسر تھی کہ جوتہ ٹوٹ گیا میں نے سوچا کہ جوڑ دوں اس نے فوراں بکلا کر صفائی دی آپ یہاں بیٹھے جوتے کو جوڑ رہے ہیں اور اندر مولوی سبحان رضیہ بوٹا کے سات دوستیاں گاں ٹھرائے دفع کریں اور رجو سے کہیں کہ سر سلامت ہونے چاہیے جوتے بہت راہیلہ نے اس طفح خاصا دیزی کٹر بم جیسا حملہ کیا تھا جٹ یملے کملے کا اس بمباری پر مو کھلا تو بند ہو نہیں بھول گیا جبکہ ان تینوں نے بھی پاؤں پڑکتی راہیلہ کی پیر بھی کی جو ہاسٹل کی طرف کامزن تھی آسٹل پہنچ کر بھی اس کا نزاج خاصا برہم رہا تھا وہ کسی سے بھی بات کیے بغیر موٹی سی چادر اٹھا کر جو لیٹی تو پھر صبح ہی اٹھی تھی یہ کل رات میں کس کیڑے نے کٹ لیا تھا نادیا نے اسے پراتے کی اوپر اچار رکھ کر بے تکلفی سے کھاتے دیکھ کر پوچھا تھا کچھ نہیں بس جٹ یملے پر غصہ آ گیا تھا قسم اللہ پاک کی کمینے نے ہماری برادری کی ناکی کٹوا دی ہماری برادری کی لڑکی کی یوں شہدوں کی طرح لڑکیوں کی پیچھے نہیں گھومتے اس کی حرکتوں پر میرا دماغ گھوم گیا تھا رہی لگنی کی شان بنیازی کی ساتھ دی جانے والی وضاحت پر نادیا کا دماغ کی تو گھوم گیا تھا دو فکٹیمو تمہاری اس کٹیے قسم کی برادری والی غیرت کا جس نے فنکشن میں ہی جاگنا تھا تم نے صرف اس وجہ سے رات کا ڈینر کا بائیکارٹ کر دیا اللہ پوچھے تمہیں ساری رات خواب میں بھی ککڑ مر گئے اور روز نظر آتے رہے نادی کو پتہاشہ حصہ آ گیا تھا کچھ رات کو واپسی پر میسے کھانے کی مونگ اور بے سوادی دال ملی تھی جسے کھا کر ان سب کے چہروں پر مزید بارہ بچ گئے تھے وہ تینوں آدھی رات تک راہی لگ کو حراجی تحسین پیش کرتی رہی تھی ہاتھ تو غیرت تو غیرت ہوتی ہے کسی بھی وقت جاگ سکتی ہے تم لوگ خود سوچو اس پورے ہوسٹل میں کون مجھ سے زیادہ کھانے پینے کا شوقین ہوگا آدھے ہوسٹل کو تو حسرت ہے کہ کبھی میرا مو بند دیکھیں ساری دنیا میرے کھانے پینے سے جلدی ہے میری زنگی کا سب سے بڑا مقصد ہی کھانا پینہ اور مو جڑانا ہے ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ذرا سوچو اپنی کبھی ناستعمال ہونے والی اکلوں پر زور ڈالو تو تمہیں خود میرے جذبات کی سمجھا جائے گی کہ کوئی بات ایسی تھی کہ میں نے اچھے خاصے ڈینر پر لات مار دی راہیلا کی بات میں وزن تو تھا تب ہی وہ تینوں چپ کی چپ رہ گئیں راہیلا کہیں تمہیں جٹ یملے کملے سے محبت تو نہیں ہو گئی سندس اچانک بولی تھی اس کی بات پر پراتھا چائے میں ڈیبورڈ بو کر کھاتی راہیلا کے چہرے کا رنگ پک ہوا تھا اس کے ہاتھ سے نوالہ چھوٹ کر پیالی میں جا گیا تھا ہینا جب نے منگیدر کو سب سب گڑھوانی کا میسید بھیج رہی تھی اس نے بھی سکت حیرت سے راہیلا کا زر چہرہ دیکھا تھا نادیا نے مسکارے کا برش آنکوں پر پھیرنے کی بجائے بکلاہٹ میں ہونٹوں پر پھیر لیا تھا راہیلا بیڑا تر جائے تیرا نادیا نے اپنے کالے ہونٹوں کو دیکھ کر غصے سے کہا تھا وہ تینوں ہی راہیلا کے چہرے پر پھیر لے تاثرات پر حقہ بکا تھی میں بھی کہوں کہ اس کمینی نے روز کیسے چھوڑ دیا نادیا کو ابھی ابھی سارا معاملہ سمجھ میں آیا تھا میرا حیال ہے کہ ہمیں اس بنگالی بابا کے پاس پہلی فرصت میں جانا چاہیے جس کا دعویٰ ہے کہ چند گھنٹوں محبوب آپ کے قدموں میں اینا نے سیل فون ایک سائٹ پر رکھتے ہوئے فوراں مشورہ دیا تھا جبکہ راہیلا کو پتا نہیں کیا ہوا تھا اگلے دن صبح صبح شہباز جٹ کو ڈپارٹمنٹ کی سیڑھیوں پر براجوان دیکھ وہ چاروں حیران رہ گئی تھی شہباز جٹ کی آنکھیں رت چکے کی اکاسی کر رہی تھی وہ داس بلبل بن کے ٹانگیں پھیلائے سیڑھیوں پر بیٹھا ہوا تھا اس کی فائل پاس ہی زمین پر لاپروہی سے پڑی ہوئی تھی اس وقت وہاں ایک کا دکہ سٹوڈنٹسی گھوم رہے تھے پہلی کلاس میں حاضری معمول سے خاصی کم ہوتی تھی اور شہباز جٹ کر تو یہ ریکارڈ تھا کہ اس نے آج تک پہلی کلاس نہیں لی تھی اللہ خیر کرے کہیں اس نے مسجد کے لیے چندہ تو کٹھا کرنا نہیں شروع کر دیا جو ایسے راستے میں بیچا ہوا ہے نادیا نے نسبتاً دھیمی آواز میں کہا تھا مجھے تو لگتا ہے کہ اس نے رات رہیلہ کو خواب میں دیکھ لیا ہے تو کوئی ڈراما کرتے بھی ہے ہینہ کے انداز پر رہیلہ کا چہرہ خفت کے مارے سرخ ہو گیا اس وقت تو یہ مجھے آمنہ ریاض کے نوول مرگ وفا کا آذر لگ رہے سندس بھی کون سے کسی سے کم تھی وہ چاروں چلتے چلتے اس کے پاس پہنچی تو وہ فورا اٹھ کھڑا ہوا ان چاروں نے ہٹ بڑا کے جٹ کو دیکھا جو اپنے پاس رکھا ایک بڑا سفید رنگ کا شاپ پر رہیلہ کی جانے بڑھا رہا تھا سیاہ رنگ کے سوٹ میں رہیلہ آج خاصی سوگوار لگ رہی تھی اور آج خلافے توقع اس کے ہاتھ میں کوئی کھانے پینے کی چیز بھی نہیں تھی یہ لیں وہ انتہائی سنجیدگی سے بولا تھا اس کے چہرے پہ پھیلی اداسی اور انجیدگی کی تہہ دور سے ہی نظر آ رہی تھی یہ کیا ہے رہیلہ کی بولتی آج بند تھی لیکن شہباز جٹ کی لفافے کو دیکھے اسے کرنٹ لگا تھا وہ ایک دم پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی مجھے لگتا ہے یہ رزیہ بوٹا کا ٹوٹا ہوا جھوتا ہے نادیہ کی بات پر سندس پر ساختہ ہسی تھی شہباز نے حیران نظروں سے سندس کو دیکھا اسے نادیہ کی بات کی سمجھ نہیں آئی تھی اس لئے وہ سوالی انداز سن سب کو دیکھ رہا تھا یہ کیا ہے جی نادیہ نے آئی بروڑ چڑھا کے پوچھا آج تو اس نے اپنی آنکھوں کا خصوصی میک اپ بھی کر رکھا تھا ورنہ رہیلہ تو آنکھیں جھکایا اٹھارویں صدی کی ہیروین کی طرح پلکیں پٹ پٹا رہی تھی مجھے اچھا نہیں لگا تھا آپ لوگ بغیر کھائے پیئے چلی گئیں حصوصاً رہیلہ جی شہباز کی بات پر ان سب کو ایک چھٹکہ سا لگا تھا انہوں نے بساکتہ رہیلہ کو دیکھا جو اس وقت پہاڑی پر چڑھی ہوئی لگ رہی تھی ایک نخریلی ہیروین کی طرح بے نیازی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کیوں رہیلہ جی کیا آسمان سے اتری ہیں یا ہم سے کوئی پرانے دشمنی ہیں نادیا نے اپنی کھنکھناتی ہوئی آواز میں جملہ کسا تھا جسے سن کر جٹ یملے کملے کے چہرے پر ایک بساکتہ مسکراہت پھیلی تھی ایسی کوئی بات نہیں ہے اصل میں میں نے ان کو اکثری کچھ نہ کچھ کھاتے ہوئے دیکھا ہے جس پر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کھانے پینے کی خاصی شوقین ہے اس لئے میں ان کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کا بھیصہ رکھ لیا جٹ کی سادہ سے انداز میں کی جانے والی بات پر ان دینوں کی موہ سے نکلنے والا کہہ کا خاصہ بساکتا تھا جبکہ رہیلہ خاصے اس پار سے چہرے کے ساتھ کھڑی تھی اچھا آپ رضیہ بوٹا کے باڈی گارڈ ہونے اور جوتے کانٹنے کے علاوہ بھی کسی اور کی سرگرمیوں پر نظر رکھتے ہیں قسم اللہ پاکی ہمیں بلکل اندازہ نہیں تھا نادیا نے بلکل فلم سٹار نشو کی طرح آبھری تھی سندس نے کوہنی مار کر نادیا کو تہذیب کے دائرے میں رہنے کی تنبی کی تھی جس سے اس نے ہمیشہ کی طرح چھٹکیوں مڑا دیا تھا جبکہ شہباز جٹ بڑا مدبر بن کر کہہ رہا تھا جی جناب ہم اپنی برادری کے لوگوں کا خصوصی خیار رکھتے ہیں ہم لوگوں نے یونیورسٹی میں جٹ اسوسییشن کے نام سے ایک تنظیم بنائی ہے جس کا میں جنرل سیکیٹری ہوں مس رحیلہ آپ اس میں شمولیت اختیار کریں گی شہباز جٹ کی بات پر ان دینوں نے بہ مشکل اپنی ہسی چھپائی تھی جبکہ رحیلہ ہنو سنجیدہ تھی لو ادھر بھی برادری عظم کا بخار چڑھا ہوا ہے ہنہ نے تنظیہ لہجے میں نسبتاً دھیمے انداز سے کہہ کر اپنا سیل فون بیک سے نکال لیا تھا جس پر ناصل جمالی کے پانچ میسج آج چکے تھے آپ کو کس نے کہا کہ مس رحیلہ کا تعلق بھی آپ ہی کی برادری سے ہے سندس نے اپنی طرف سے خاصا کل مندانہ سوال کیا تھا لو جی یہ کونسا مشکل کام ہے شہباز جٹ فا مخائی ہنسا تھا اتنی بہادر اور جیدار لڑکیاں صرف ہماری برادری کی ہوتی ہیں آج تک جس نے بھی مس رحیلہ کی مو لگنے کی کوشش کیا اس نے اپنا مو ہی توڑوایا ہے ان کی باتوں سے میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ ایسی ٹارزن لڑکی یقیناً جٹ ہی ہو سکتی ہے شہباز جٹ نے اپنا سینہ پھولاتی ہوئے خاصی وزنی دلیل دی تھی جیسے ان سب سے پہلے رحیلہ بی بی نے ہی چھٹکیوں میں وڑایا تھا جی ہاں مسٹر شہباز صاحب آپ نے بلکل ٹھیک اندازہ لگایا لیکن اب سوز کہ ہماری برادری کے لڑکے بھی خاصے بہادروں غیرت مند ہوتے ہیں یوں سڑکوں پر بیٹ بیٹ کے لڑکیوں کی جوتوں پر الفیاں نہیں لچپکاتے آپ پہلی فرصت بھی اپنی جٹ ایسوسییشن سے ستیفہ دے دیں رحیلہ بولی نے پھونکاری تھی ایک تلف سی مسکراہت کے ساتھ وہ کندے جھٹک کا کلاسروم کی طرف بڑھ گئی تھی ہشہ وشے نادیا کی مو سے بلبلے کی مومو کی طرف بھی سکتا فسلا تھا جبکہ جٹ کو تو جیسے سکتا ہی ہو گیا تھا وہ تینوں بھی اس کے پیچھے لپ کی لیکن نادیا کو جاتے جاتے اچانک یاد آیا دیں جی دیں آپ لوگوں کی برادری کے جھگڑے تو چلتے رہیں گے اب کھانے پینے کے ساتھ کیا نراز کی وہ بہت آرام سے شاہ پر پکڑ لائی تھی اس کے اس بہادرانہ کارنامے پر سندس اور ہنہ اش اش کر رہی تھی اور انہوں نے اسے بسختگی تبکی دی تھی دل کر رہے میں اس کے سارے شلجم ٹینڈے اور قدو تمہارے اس کارنامے پر تمہارے سر سے وار کر پھینکتوں سندس کچھ سیاد دریجز بات دی ہو گئی تھی کاش کے آسیہ رزاکی کی ہیروین بھی ایسے بہادر بن چائے اسے اچانک آسیہ رزاکی کی مسکین اور روتی دھوتی ہیروین کے دکھ یاد آگئے تھے انٹرنیشنل ریلیشن کی کلاس میں نادیا نے ان سب کی نظروں سے چھپ چھپا کر ایک لیک پیس بھی لفافے سے اڑا کر کھا لیا تھا ساری رات خواب میں نظر آنے والے کوئی کڑا بھاقیقت کا روپ تھا اس کے ہاتھ میں تھے اس لیے دل بلیوں اچھر رہا تھا یار آپ اس کی بات ہے بندہ ہوسٹل آ کر کتنا شودہ بن جاتا ہے نا گھر جا کر ہر چیز پر فقیروں کی طرح ٹوٹتا ہے جیسے ہم اب اس کھانے پر حملہ آور ہیں انہا اپنے سیل پون ایک سائیڈ پر رکھے روز صرف بھرپور انصاف کر رہی تھی اسی وقت نادیا کی نظر راہیلہ پر پڑی تو وہ بول بنا نہیں رہ سکی ایسے راہیلہ لا جھوٹ نہ بھلوائے تو یہ کوئی تیسرا چسٹ پیس ہے جو تم اڑا رہی ہو اور اس وقت اس میں سکین جٹ یملے قبلے کے سامنے تو ایسے اکڑ کر کھڑی تھی کہ ایک لمحے کو بھی مجھے لگا کہ ایسی غیرت مند دوست ہماری ہو ہی نہیں سکتی نادیا جو ہوسٹل میں اپنی کمرے کی میز پر آلتی پالتی مارے رائطہ والے لفافے میں سراخ کر کے بڑی مہارت سے پی رہی تھی اچانک ہی راہیلہ کو دیکھ کر بولی تھی جو روز اور بیانی کے ساتھ بھرپور انصاف کر رہی تھی وہ چاروں اس وقت ہوسٹل میں دعوت شیراز اڑا رہی تھی مجھے خود یقین ہے آرہا تم لوگوں کو کیسے آئے راہیلہ جٹائی سے ہنسی تھی اس کی بات پر سب نے بے مینی خیز نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا ویسے تم کھانے پینے کی چیزوں پر مر جاتی ہو لیکن اس وقت تمہیں کیا دور پڑھا تھا ہنہ کے لہجہ اچھی خاصی ترشی لی ہویا تھا یا مجھے تو خود نہیں پتا چلا کہ غصے میں کیسے وہ شاپر چھوڑ کر آگے بڑھ گئی لیکن تھوڑا سا آگے جا کر ہی مجھے اپنی اکلتی کا احساس ہو گیا تھا میں دل میں دعائیں کر رہی تھی کہ اللہ پاک تم لوگوں کو اتنی اکل دے کہ کھانے کلے فافا ضرور پکڑ لو تھوڑا سا آگے جا کر میں نے پیچھے مڑ کر جب نادیا کے ہاتھ میں لفافا دیکھا تو قسم سے ٹھنڈ پڑ گئی ہماری گروپ میں میرے بعد صرف نادیا ہی تو اتنی اکل مند اور بہادر ہے ورنہ سندس اور ہنہ تو بس من من کرنے والی بکریان ہیں راہی لہ نے شاپر سے ایک اور کتاب کباب نکالتے یہ گویا بھڑوں کے چھتے میں ہاں ٹالیا تھا لانتو ایسی نام نے ہاتھ غیرت پر ہنہ بھڑک کر بولی تھی اس نے ہاتھ میں پکڑا پیس پلیٹ میں پٹک کر راہی لہ کو خون خار نظروں سے دیکھا تھا میں اور سندس بکریان ہی ٹھیک ہیں ہمیں تم جیسی ماری نیت رکھنے والا کاغذی شیر نہیں بننا اسے راہی لہ کی بات پر ٹھیک تھا خصہ آ گیا تھا سندس نے بھی تاسو پری نظروں سے راہی لہ کو دیکھا تھا جو اس وقت ہر قسم کی نراز کی بھلائے مرگے کی گردن کی ہڈی بڑے اتمنان کے ساتھ چھبا رہی تھی تو بے کتی نازک مزاج ہو تم لوگ مزاج کری ہوں یار راہی لہ نے نادیا کے دوپٹے سے ہاتھ ساف کرتی بھی فوراں صفائی دی تو ہینہ کے چہرے کے تاثرات میں کچھ تبدیلی آئی دفعہ کرو ہینہ تم کیوں اپنا دل جلاتی ہو آرام سے کھاؤ ورنہ اس راہی لہ کی بچی کی طرح ہماری بھی نامنے ہاتھ غیرت اگر اس وقت جاگ جاتی تو اس وقت بیٹھے شلجم کھا کے اپنی قسمت کو رو رہے ہوتے سندس کی محبت پھر انداز پہ ہینہ کو کچھ حوصلہ ہوا تو اس دن دوبارہ پلیٹ اٹھا لی تھی لیکن اس کی چہرے پہ خفقی کے سائے بھی برقرار تھے ویسے اپس کی بات ہے تو میں واقعی جٹ یملے کملے پہ غصہ آیا تھا یا پھر یوں ہی اسٹراب پلس کا کوئی ڈراما دیکھ رہی تھی نادیا نے تھوڑا سا جھک شرارت سے رہی لہ سے پوچھا تھا جو کہ ہینہ اور سندس کے چہرے کے تاثرات سے لطفندوز ہو رہی تھی نادیا کی بات پر وہ صاحب کوئی سے بولی ویسے اپس کی بات ہے فنکشن والے دن تو واقعی مجھے ٹھیک تھا خصہ آیا تھا لیکن اس کے بعد اگلے دن تو باقی ڈراما بازی تھی راہیلہ نے سندس کی پلیٹ سے آدھا کباب اچکتے ہوئی حقیقت بتائی جسے سونگا وہ تینوں حقابہ کر رہ گئی تھی اس ڈرامے کا خیر سے مقصد کیا تھا ہینہ نے ماتے پر بل ڈال کر جنجلا کر پوچھا تھا ایمی یہ راہیلہ کے جواب پر ان دینوں کے تن بدن میں آگ ہی تو لگ گئی تھی ان سب کے چہروں پر پھیلے سنگین قسم کے تاثرات سے گھبرا کر راہیلہ پوراں گویا ہوئی پاگ لو تم لوگ تو بس نیری اللہ میاں کی گائے ہو تمہیں کیا پتہ لڑکے ایسے سٹائل پر کتنے امپریس ہوتے ہیں دیکھ لینا جٹ یملا کملہ بھی انہ ہوکا میرے پیچھے آئے گا سدمے کے مارے بھوک ہی اڑ گئی نادیہ سلانگ مار کے میرے سے نیچے ادھر کر ان سب کے ساتھ چار پائی پر بیٹھ گئی تھی تمہاری سدمے سے نہیں پیٹ بھر جانے کے بعد بھوک ختم ہوئی ہے دو چکن پیس ایک پوری بڑی بریانی کی پلیٹ اور تین کباب کھانے کے بعد بھی کس کافر کے بھوک باقی رہتی ہے راہیلہ اب بڑی جٹائی سے مسکر آ رہی تھی اگر جڑ تمہارے پیچھے کملہ ہو گیا تو پھر رضیہ بھوٹا کا کیا بنے گا سندس کو ایک اور غم نے کھیل لیا تھا اس کی بھی بھوک ختم ہو گئی تھی وہی جو فرد اشتیا کی ہر ہی روئین کا بنتا ہے یعنی ایک انتہائی محبت کرنے والا شریع کے سفر مل جائے گا راہیلہ نے فقریہ نظروں سے اپنی معصوم دوستوں کو دیکھا تھا جو سخت حیرت سے اسے ایسے دیکھے جا رہی تھی جیسے کوئی عجوبہ دیکھ لیا ہو یہ محبت کرنے والا شخص کیا آسمان سے ٹپکے گا یا زمین سے برامت ہوگا ہینا نے تنظیہ نظروں سے راہیلہ کا چمکتا دمکتا چہرہ دیکھا تھا وہ محبت کرنے والا شخص ہماری کلاس میں سے ہی نکلے گا اور وہ ہے مولوی سبحان صاحب راہیلہ نے لا پروائے سے ہاتھ چاڑے اور ایک لمبی سی توبہ شکن انگڑائی لی کیا ان سب کی موہ سے ایک استماعی چیخ بلند ہوئی تھی جی جناب میں نے رات ہی مولوی سبحان کو پھون کر کے بتا دیا تھا کہ رزیہ بھوٹا کو تم سے عشق ہو گیا ہے اور وہ تم سے اظہار کرنے میں شرما رہی ہے اس لئے اسے ٹائم دور لالچی رزیہ کو بات و باتوں میں سبحان کے پانٹ مربوں کی داستان بھی سنا دی تھی دیکھا نہیں تھا کہ سبحان صاحب آج کیسے رجو کے پیچھے پیچھے تھے اور اسی وقت سے تو جٹ یملہ کملہ سے بدکمان ہو کر ہوتا اس بلبل بنا ہوگا رہیلہ نے آخر کار ساری داستان سنا ہی دی تھی تمہیں شرم نہ یہ سب کرتے ہوئے سندس نے تاثر ورہ انداز سے کہا تھا جبکہ رہیلہ نے اس کی بات پر ایک کہکہ لگایا تھا یار محبت اور جنگ میں ہر چیز جائز ہوتی ہے ویسے بھی رجو کون سے شہباز جٹ کے ساتھ سنجیدہ تھی ورنہ سبحان کے مربوں کی لالج میں اس کے ساتھ بیٹھ کر کینٹین پر نان چھولے نہ کھا رہی ہوتی یار سوچنے کی بات یہ ہے کہ دونوں ایک دوسری کے ساتھ کتنے مزحقہ خیز لگتے ہوں گے نا ایک طرف لنڈے کی جینز والی رضیہ بھوٹا اور دوسری طرف مولانا صاحب نادیو کوئی کور نکتہ یاد آیا تھا اس نے اپنے تخیل میں دونوں کو ایک ساتھ دیکھا تو اس کے بعد اس کی ہنسی چھوٹ گئی واہ راہیلا قسم سے سواد آ گیا یقین کرو تمہاری گھٹیا قسم کی طبیعت کے بارے میں جان کر دل ہی خوشی ہوئی نادیو کھلے دل سے اسے سراہ رہی تھی راہیلا کے چہرے پر اس وقت واقعی کمینی سی مسکراہت تھی جو سندس اور ہنہ کا دل جلانے کو کافی تھی اللہ کری ساجد مسکرے کے دانتوں میں کیڑا لگ جائے یا اس کے کم اس کم دو اگلے دانت تو ضرور ہی ٹوٹ جائیں نادیہ نے انتہائی تیش کے عالم میں اپنی سب سے پسندیدہ بدوا دی تھی وہ چاروں اس وقت اپنے ڈپارٹمنٹ کے آگے بنے ہوئے لون میں سر جوڑے ہوئے بیٹھی تھی نادیہ کے ہاتھوں میں ایک کار تھا جو وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنے دل کی بھڑاس نکاری تھی اس کا پشارے خون خطرناک حد تک بڑا ہوا تھا جس کی وجہ سے اشتیال میں مستقل اضافہ ہو رہا تھا جا کر بتا دے نا اسے کہ اپنی ٹانگوں کا بیمہ کروالے چھوڑوں گی نہیں اسے نادیہ نے ایک اور دھمکی پتا نہیں کس کو دی تھی جبکہ باقی دینوں کے چہروں پر دبی دبی سے مسکرہ ہٹی وہ اس کی حالت کو انجوائی کر رہی تھی سمجھتا کیا خود کو نباب آصف الدولہ موں توڑ دوں گی اس کا نادیہ کا چہرہ غصے کی ذاتی کے ساتھ لال پیلا ہو رہا تھا بس کر میری بچی یہ لے ٹھنڈا تھار کوک بوتل پی زیادہ غصہ صحت کیلئے اچھا نہیں سندس باقیر اس کیلئے بوتل لے آئی تھی پیسے یار سادد مسکرے کی چوائس دیکھو کیا گھٹیا سے سرخ رنگ کے دل والا کارڈ ڈھونڈ کر لائے آئے جس کے این درمیان میں تیر خنجر کی طرح گڑا ہوا ہے اوپر سے بچاریں لگتا ہے ہماری امیوں کے زمانے کی سلام ارز اور جواب ارز ڈائجسٹو سے چن چن کے سارے محبت کیلئے شیئر لکھ پھیجے ہیں ساری باتیں چھوڑو اس کی محبت دیکھو کہ رنگ برنگے مارکرز کے ساتھ تمہارا اور اپنا نام کتنی محنت اور خوبصورتی سے لکھا تھا راہیلا نے ایک دفعہ پھر اپنا دل جلانے والے مقصود چھت پاڑ کہہ کا لگایا تھا جسے سن کر نادیا خاصی مشتعل ہو گئی تھی اور ہنہ اور سندس نے وہ مشکل اپنا اسے کابو کیا تھا ہوا یوں تھا کہ آج پہلی کلاس میں جب وہ لوگ اپنی اسائیمٹ جمع کروانے پروفیسر خالق صاحب کے روم میں گئی تھی تو پیچھے سے ساجد نادیا کی فائل میں ایک کارپ چپکے سے رکھ دیا تھا جس میں شائری کی زبان میں اس سے ظہار محبت کیا تھا جو نادیا نے بریک کے وقت دیکھا اور تب سے اس کو سخت تہش آیا ہوا تھا اس کا بس نہیں چڑھ رہا تھا کہ اپنی اس کلاس فیلو کو جا کر گولی مارتے وہ تینوں سے بہلا پھسلا کر کینٹین کے پاس والے لون میں لے آئی تھی جہاں وہ پچھلے ایک کھنٹے سے ساجد کو ببانگ دہل کوس رہی تھی یار تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ چلو کسی نے تو پورے سال میں پہلی دفعہ گھاس ڈالی راہیلا نے شرارت سکھا ایسی بے سوری گھاس تمہیں مبارک ہو زہر لگتی ہے مجھے اس کی بتیسی جب دیکھو ہی ہی کرتا پھر رہا ہوتا ہے ہستا وہ گدہ نادیا سخت چٹھ کر بولی اس کی تیوری چڑھی ہوئی تھی اور مزاج سخت برم تھا لو اچھا خاصا خوش مزاج بند ہے ورنہ ہماری برادری میں تو مردوں کو ہم عید کے عید ہی مسکراتے ہوئے دیکھتے ہیں بچارے کو لفٹ کرا دو چلو میرے ساتھ ساتھ تمہارا بھی کاملے بن جائے گا راہیلا کا اپنی برادری کے مردوں کی عادات ازبرت تھی اور وہ اکثر ہی یاد آ جاتی تھی اپنی ان برادری والی باتوں پر اسے اکثر باقی دینوں سے جھاڑ پڑتی رہتی تھی ہاں یار راہیلا کہہ تو ٹھیک رہی ہے اور پھر دیکھو کہ آج کے رشتوں کا کتنا کہہت پڑا ہوا ہے اب اگر میری جمالی کے ساتھ منگنی نہ ہوتی تو کس نے مجھے موہ لگانا تھا ہینا کو پتہ نہیں چلا وہ روانی میں اپنی ہی بستی کھائی تھی فکر نہ کرو اگر جمالی کے ساتھ تمہاری منگنی نہ ہوتی تو اسے پھر بھی کسی اور نے بھی موہ نہیں لگانا تھا راہیلا کی صاف گوئی پر ہنانی تل ملا کر اسے دیکھا تھا جو ہستے ویے زہر لگ رہی تھی تب ہی وہ تب کر بولی تھی راہیلا تم اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو شکر کرو شہباز جب تمہاری تھرڈ کلاس اوور ایکٹنگ اور ڈرامے سے متاثر ہو گیا ورنہ تم کونسا ہور پری تھی اور تمہیں بھی کسی نے موہ نہیں لگانا تھا ہاں تو میں نے کب ہور پری ہونے کا دعویٰ کیا ہے راہیلا نے کمالے بنیازی سے کہہ کر اپنے بیگ سے سینڈویس نکا لیا تھا مزے سے کھا رہی تھی ایک تو تم دونوں ہر جگہ اپنی چونس لڑانے بیٹھ جاتی ہو سندس ہر درجہ بیزار تھی اسے آج کل عمر چشمہ ٹو اپنے چشمے کی بچے سے بقاعدہ تار رہا تھا اور یہ بات کسی سے بھی شیئر نہیں کر سکتی تھی کیوں کہ انہوں نے اس کا ریکارڈ لگا دینا تھا اس کی بولتی آنکھوں سے چھپنے کے چکر میں وہ اکثر کوئی نہ کوئی ڈائجسٹ اپنے موں کے آگے کر کے حفاظتی بند باندھ لیتی تھی اس وقت بھی عمر پھولوں کی بارڈ کے پیچھے بیٹھا مستقل مزاجی سے اس پر آنکھیں ٹکائے بیٹھا تھا موٹی بھینس کھا کھا کے کس دن پھٹ جائے گی یا پھر فارمسی کی ساریاں کی طرح بن جائے گی دیکھ لینا خاندان کا کوئی لڑکا بھی اس کیلئے قربانی دینے کو تیار نہیں ہوگا انہیں کا غزہ کسی طور بھی کم نہیں ہو رہا تھا اوپر سے صبح سے جمالی کا کوئی میسے نہ آنے کی وجہ سے بھی اس کا موٹ خاصا خراب تھا او بین غصہ نہ کرو میرے خاندان میں بھی کوئی تمہارے منگیتہ جیسے نمونہ نہیں ہے دوسرا ہمارے خاندان ذات پات کے جھنجھٹ میں فسا ہوا ہے لڑکیوں کو گھر میں بیٹھا بیٹھا کر بڑھا کر لیتے ہیں لیکن ذات برادری سے باہر نہیں نکلتے مجھے تو ایم اے کرنے کے بعد اپنے حالات بھی خاصے مخدوش دکھائی دے رہے ہیں اس لئے ذرا ہاتھ پاؤں مار لیا لیکن اپنی اناو خودداری مجھے بہت عزیز ہے اگر بندے کا پتر بن کے رشتہ مانگنے گھر آئے گا تو ٹھیک ورنہ کیمپس میں میں اس کا وقت رنگین کرنے تھوڑی آئی ہوں آئیلہ خاصے تلق مزاج سے گویا ہوئی تھی اس کے بعد پر وہ سب ایک لمحے کو خاموش ہو گئی تھی سندس نے اپنے بیک سے آلیا بخاری کا ناول نکال لیا تھا جب اپنے نادیا کی لپسٹک بلکل اتر گئی تھی لیکن پہلی دفعہ اس نے پچھلے ایک گھنٹے میں ایک دفعہ بھی شیشہ نہیں دیکھا تھا ہاں کہا تو تم نے ٹھیک ہے لیکن وہ یملہ کملہ تو ابھی دیکھ اپنی بیبے کے ہاتھ کے پراتھے اور کیمیں بھرے کریلوں والا ٹیفن بھر کر ہنہ کا لہجہ ہنوز تنزیہ اور آنکھوں میں اچھی خاصی کاٹ تھی اس نے مجھے کل ہی بتایا کہ اس دفعہ جب میں ویکنڈ پر گھر جاؤں گی تو اس کی بیبے ہمارے گھر آئیں گی راہیلا نے لون کی گھواز کی پتیاں فضا میں چالت و انکشاف کیا تھا جسے سن کر سب کو ایک بار پھر چھٹکا لگا ہیں واقعی نادیا کو بھی ایک لمحے کو اپنا سارا گم بھول گیا تھا راہیلا کی چہرے پہ بڑی دلکشتی مسکراہت تھی سندس بیالیا بخاری کے نوول خواب سرائے سے نظریں اٹھا کی اشتیاق سے اسے گھونے لگی ہاں جب فائنل یئر تک پہنچتے پہنچتے ہم دونوں کی حقوق دوسرے کے نام پر محفوظ ہو چکے ہوں گے راہیلا کی آنکھوں میں دھیر ساری روشنیاں جگمگا ہوتی تھی ان تینوں کو پہلی دفعہ احساس ہوا تھا کہ وہ اچھی خاصی خوبصورت تھی یہ سب میرے اس دن کے فنکشن میں کیے جانے والے میک اپ کا کمال ہے سموکی آئیز میں کمبخت لگ بھی تو کتنی پیاری رہی تھی نا نادیا نے انتہائی محبت سے اپنی دوست کو دیکھا تھا جس کے ساتھ اس کی سب سے زیادہ بنتی تھی دفعہ دور ایسا میک اپ تو میں کبھی بھی نہ کراؤں شہباز کہہ رہا تھا کہ اس فنکشن میں تمہاری آنکھیں بہت ہونی لگ رہی تھیں راہیلا نے موں پناتی ہوئے اندر کی بات کی توہنہ اور سندس پہ ساختہ ہنس پڑھنی جبکہ نادیا کو بیتہاشہ خسایا تھا یہ تم نے کب سے اس یملے کملے کو صرف شہباز کہنا شروع کر دی ہے ذرا بھی اس پہ سوٹ نہیں کرتا اور سارا دن تو تم سر پہ سوار رہتی ہو یہ سارے گھٹیا قسم کے ڈائلاغز و کمینہ جٹ کس وقت تم سے بولتا ہے اس نے اپنی طرف سے ساب برابر کیا تھا وہ تمہیں سیل فون پر کبھی کبھار بات ہو جاتی اور خبردار تم میں سے کسی نے اسے اب یملہ کملہ کہا دو رہیلا نے انگلی اٹھا کے بارننگ دی تھی کیوں اب کیوں اس پہ سرخواب کے پر نکل آئے ہیں نادیا نے تنزیہ نظروں سے اسے گھورا اور مزید گویا ہوئی اور یملہ کملہ ہی تو ہے جو تم جیسی پھاپا کٹنی کے کابوں میں آ گیا اور وہ بیچاری رزیہ پوٹا آج کل سر پر دبڑا لیا حاجن ہے اور وہ بیچاری رزیہ پوٹا آج کل سر پر دبڑا لیا حاجن بی بن قرب سبحان مولوی کے ساتھ پھیڑتی ہے کتنی زیادتی کیا تم نے اس کے ساتھ نادیا نے اسے قیرت دلائی لو اس میں زیادتی کی کیا بات ہے پہلے نمونہ بن کے پورے کیمپس میں پھیڑتی تھی اچھا نہیں ہے اس کا دین اور دنیا میری وجہ سے سمر گئے راہیلا نے پٹا کر کے بولنے پر نادیا بھی نہ چاہتی ہوئی ہنس پڑی تھی بات تو سچ ہے بگر بات ہے رسوائی کی اس نے گنگناتی ہوئی اپنا بیک کھول کر شیشہ خرکار نکال ہی لیا تھا اپنی شکل دیکھ کر اسے کرنٹ لگا کتنے بورے ہو تم لوگ مجھے بتائے نہیں میری لپسٹک اتر گئی ہے ان ہوتوں کے ساتھ تھوڑی گالیاں دینی تھی اس بچارے ساجد کو ہینہ نے اپنی منگیتر کو ٹیکسٹ کرتے ہوئے سے چھیڑا تھا نام نہ لو اس لمبو کا میرے سامنے نادی ایک دم ہی بڑا گٹھی تھی چلو نہیں لیتے تم خود ہی بتا دو کس نام صرف پکارے ہیں اسے راہیلہ نے بھونے ویے چنے اپنے بیگ سے نکال لیا تھے اب مزے سے کھا رہی تھی کس نام سے پکاروں کیا نام ہے تمہارا سندس اور ہینہ نے ایک ساتھ ہی تان لگائی تھی نادیہ نے ہاتھ میں پکڑا شیشہ کھینچ کر سندس کو اور لپسٹک ہینہ کو ماری تھی جو گانا گاتے گاتے اپنے منگیتر کو میسج کرنے مصروف تھی دیان سے کہیں پھر اب بے کو میسج نہ کر دینا اس کے بعد پھر تمہیں سیاپا پڑ جائے گا راہیلہ نے اپنے بیگ سے بھونے ویے چنے نکال لیا تھے اس کے بیگ میں کتابیں اور نوٹس کم اور کھانے پینے کی اشیاء زیادہ ہوتی تھیں فکر ہی نہ کرو میں نے اب بے کا نمبری سیل فون سے ڈیلیٹ کر دیا یہ نہ کی بات پر نادیا تڑف کر بولی تو بہتوبا قربے قیامت کی نشانیاں ہیں باپ کا نمبری موبائل سے اڑا دیا منگیتر سے دن رات آنکھ مٹکے کرنے کے لیے تو باعثی اولاد سے تو بندہ بے اولادی اچھا لو اب بے بیچاری نے کہاں جانے وہ تو فون کرو نہ کرو اببہ ہی رہے گا لیکن آج کل کے لڑکوں کا کیا بھروسہ ایسی ہاتھ سے نہ نکل جائے اس لیے دن رات رابطے میں رہتی ہوں انہیں اپنی طرف سے خاصی وضاحت دی تھی بی بی فکر نہ کرو ایسے منگیتر کہیں نہیں جاتے ان کو کوئی اور مو لگانے کی گلتی نہیں کرتا اس لیے بے فکر رو راہیلہ نے ایک دفعہ پھر بھیڑوں کے چھتوں میں ہاتھ ڈالیا تھا اس کے بعد جو دوفان آیا پو کینٹین والے لڑکی کی آمد کے ساتھ ہی ختم ہوا تھا جو ہاتھ میں دو بڑی بڑی گول کپوں کی پلیٹیں لیے کھڑا بڑی دلسپی سے یہ لڑائی دیکھ رہا تھا نادی اور سندس نے فورین پلیٹیں پکڑ کر اسے وہاں سے بھگایا ان کا خیال تھا کہ راہیلہ نے اس کا آرڈر دیا ہوگا وہ دونے لڑنے مشروف تھیں لیکن جیسے نادی اور سندس کو ایک پلیٹ خالی کرتے دیکھا تو وہ ابھی بھول پھال کر دوسری پلیٹ کی طرف متوجہ ہو گئیں واہ بھرے ہوئے گول کپوں کا اپنا ہی سواد ہے راہیلہ نے کھٹے پانی کا گلاس سیمون سے لگا لیا تھا بھزا آگیا کس نے منگوائے تھے راہیلہ نے ہنہ کے دوپٹے سے ہاتھ ساف کرتے ہوئے سنجید کی سے پوچھا کیا مطلب کس نے منگوائے تھے تم آرڈر نہیں دے کر آئیں تھی جب بھنے ہوئے چنے لینے کینٹین پر گئیں تھی نادیہ نے سخت حیرت سے دریافت کیا ہرگز نہیں راہیلہ نے صاف انکار کر دیا وہ اب پھر اپنے چنوں والا لفافہ کھول کر ایرام سے بیٹھ گئی تھی اس کی انکار پر نادیہ نے اشارے سے کینٹین وائی کو بلا کر پوچھا تو وہ اپنے پیلے پیلے دانتوں کی نمائش کرتے بولا جی یہ گلگپے تو وہ سامنے والے صاحب نے بھیجوائے تھے اس کے ہاتھ کے اشارے کے تاکو میں انچاروں نے دیکھا تو سامنے ہی ساجد مسکرہ اپنی مشہور زمانہ مسکرہ ہٹ کے ساتھ ان کو دلچسپی سے دیکھ رہا تھا او نو نادیہ نے سخت صدمے سے اپنا سر دونوں ہاتھوں سے دھام لیا تھا جبکہ اس کے تاثرات سے بے نیاز راہیلہ بڑے پکھر سے کہہ رہی تھی میں نے کہتی تھی کہ ساجد مسکرہ اب اتنا بھی برا نہیں ہے گلگپوں کا سواد ابھی زبان پر تھا اس لیے وہ نہ چاہتی ابھی اس کی تعریف کر گئیں یہ لو پیسے اور جا کر کھینچ کر اس کے لمبے موں پر مارنا نادیہ نے ایک نوٹ نکال کر کینٹین وائی کو پکڑا دیا اور پھر بیس روپے مزید نکال کر زبردستی اس سے تھمائے جو اس حکم پر سکت ترجب کے عالم میں چاروں کو دیکھ رہا تھا یہ بیس روپے تمہارے انام ہیں جو تم اس کے موں پر مارو گے شابش جاؤ نادیہ نے اسے ہلا شیری دی اور خود چاروں سامنے بٹ پوٹو سٹیٹ کی طرف چل پڑی جہاں سے انہیں نوٹسوں کو چھاپا لگوانا تھا امتحان سر پر آ رہے تھے اور ان کی کوئی تیاری نہیں تھی نادیہ اور سندس کو بیبے کے جوتے آج کل دن رات خوابوں میں نظر آ رہے تھے انہیں معلوم تھا کہ ان کے ایف اے پاس بیبے کو سب پتا ہے فرسٹ ڈیویزن کان سے شروع ہوتی ہے اس لئے اب سنجیدی سے پڑھائی کی طرف متوجہ ہونا تھا وہ لوگ ایک ہفتے کی چھوٹیوں کے بعد ہوسٹل آئیں تو راہیلا کے ساتھ ساتھ نادیہ کے ہاتھ میں بھی منگنی کی انگوٹی دے کر باقی لوگ حقیقی مینوں میں شرشت رہ گئیں راہیلا نے تو بقاعدہ دکیہ اٹھا کے اس کی ٹھیک تھک ٹھکائی کی تھی جبکہ ہینا بھی تجب کیالوں میں بار بار سندہ سے پوچھ رہی تھی جو نادیہ کی فرسٹ کزن ہونے کی وجہ سے ہر بات سے بخبر تھی لیکن اس وقت اپنے چہرے پر ایک پر اسرار سی مسکراہت سے جائے بیٹھی تھی کتنی میسنی اور گھنیوں تم لوگ کانو کان خبر نہیں ہونے دی ایک ہم بھانڈ ہیں کہ لمحہ لمحہ جیوں نیوز والوں کی طرح کوریج کی طرح اب شہباز جٹ کے بے بے گھر آ گئی ہے بیٹ گئی ہے لیٹ گئی ہے اب اس نے اپنے پوپلے سے موں کے ساتھ رشتے کی بات کی اور اب دیسی گھی کے لڑو مجھے کھلا رہی ہے لیکن تم لوگ راہیلہ لڑا کا انداز میں کمر پر ہاتھ رکھ کے ان دونوں کے سامنے آن کھڑی ہوئی تھی ہمارے ہاں ایسا کچھ ہوا ہی نہیں تو کیا بتاتے بس ساجد بھائی کے بھائی گھر آئے اور اسے منگنی کی انگوٹھی پہنائی اور چل دیئے سندس نے ایک سانس میں بتایا تو ہنہ اور راہیلہ کا سانس ہلک میں ہی اٹک گیا اوپس ساجد مسکرے کی اتنی حمد شکل سے تو اتنا گاؤوی لگتا تھا اور حرکتیں دیکھو اس کی راہیلہ تڑپ کر بولی تھی اور پھر کھا جانے والے نظروں سے نادیا کو دیکھا وہ مسلسل مسکرہ رہی تھی اور تم کتنی کٹنی ہو شرن تو نہ آئی اس مسکرے کے ہاتھوں انگوٹھی پہنتے ہوئے حبردار تم نے میرے بھائی کو مسکرہ کہا سندس نے ہاتھ میں پکڑا خواتین ڈائجسٹ آئر پائی پر رہ کر انتہائی سنجید کی سے کہا تو راہیلہ کو ایک لمحے کو تو سکتا ہی ہو گیا سبحان اللہ اس ڈائجسٹ کیڑے کو دیکھو کیسے اس مسکرے کو ایک منٹ میں بھائی بھی نہ بنا لیا راہیلہ نے غصے سے سندس کو گھورا تھا پھر کچھ یاد آنے پہ بولی اب مزائے گا جب تم شہباز کو جڑ یملہ کملہ کہو گی تو میں تمہارے ساجد کو مسکرہ کہوں گی اب پڑے گا زور میرے ساجد بھائی اور جڑ یملی کملے کا کوئی مقابلہ ہی نہیں کہا میرا بھائی فرط اشتیا کے ناولوں کی ہیرو کی طرح خوبصورت ڈیشنگ اور پڑا لکھا اور کہا تمہارا شہباز سمر بخاری کی ہیرو کی طرح شوخہ بس صحتی صحت بنا رکھی ہے ہاں رنگ کچھ گو رہا ہے سندس کی زبان آج کو زیادہ ہی چڑھ رہی تھی یا اللہ یہ اپنے ساجد نے کیا پلاسٹک سجری کے ذریعے اپنی رپیرنگ کروالی ہے اب ایک ہفتہ پہلے ہی تو ویسے ہی لمبو اور نیلا پیلا تھا راہیلہ اچھی خاصی مشکوک ہوئی تھی جبکہ نادیا اور ہنہ مسکرا کر ان کی نوک چوک سن رہی تھی تم نے کہاں ساجد بھائی کو دیکھا ہے سندس کو ایک دم ہی غصہ آ گیا تھا پسلے ایک سال سے دیکھ رہے ہیں اب کیا وہ زمین سے نیا ہوگا آیا ہے راہیلہ نے دو بدو جواب دیکھ کر ہنہ کی پلیٹ سے ریوڑیاں اٹھا کر موں میں ڈالی تھی مجھے لگتے کہ تمہیں کوئی شدید غلط پہمی ہو گئی ہے سندس نے فوراً اپنا سیل فون کھول کر نادیا کی منگنی کی تصویر نکالی یہ لو دیکھو مرو اب بتاؤ میرا بھائی کسی ہیرو سے کم ہے کیا تصویر دیکھتی ہی راہیلہ کا سو وٹ کا جھٹکہ لگا سامنی بلیک ٹو پیس میں ایک ڈیشنگ سا بندہ مسکرہ تیوی نادیا کو انگوٹھی پہنا رہا تھا انہاں بھی لپک کر تصویر دیکھنے آئی تھی اسے بھی شوق لگا تھا یہ ساجد مسکرہ تو نہیں ہے راہیلہ کی موں سے وہ مشکل نکلا تھا اس کے چہرے پہ حیرت تجب اور تجب زب کے آثار نمائیاں تھے وہ موں میں ڈالی ریوڑی چبانہ بھول گئی تھی سندس نے فقریہ نظروں سے دونوں کو دیکھا جو ابھی بھی بھی یقینی کے عالم میں تصویر کو اوپر نیچے اور دائیں بھائیں کر کے دیکھ رہی تھی تو ہم نے کب کہا کہ نادیا کی منگنی ساجد مسکرہ کے ساتھ ہوئی ہے سندس نے پینیازی سے کندے اچھکائے تھے یہ کیا فلم ہے یار ہینا نے اپنے پتلے سے آئی بروہ چڑھا کر پہلے سندس کو پھر نادیا کو دیکھا اس کی حلق سے یہ بات نہیں ہوتا رہی تھی یہ فلم نہیں میرا سگا بھائی ہے جو دبائی میں کاسمیٹکس کمپنی میں مارکٹنگ آفیسر ہے اور تمہیں تو پتہ ہے اپنی نادیا کو کاسمیٹکس کی اشیاء سے کتنی محبت ہے بس اسی محبت کی وجہ سے میں نے سوچا کہ خواہ مخواہ ساری زندگی کسی غریب کا نقصان کروائے گی چلو بھائی کو تو مفت سیمپل مل دیں اسی سے اس کا گزارہ ہو جائے کرے گا سندس کی لہجے میں شرارت کا انصر نمائیاں تھا اس کی بات پر نادیا تڑپ کر اٹھی تھی دفعہ دور میں کیوں مفت کے سیمپل اپنے مو پر لگاؤں چلو نہ لگانا ہمیں بھیج دیا کرنا انہیں کسل بات پتہ چل گئی تھی اس لئے اس نے اپنا سیلپون بکڑ لیا تھا جبکہ راہیلہ بھی تک شاکٹ میں تھی کمی نے تمہارا بھائی اتنا ہنسم تھا تو مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا راہیلہ کا غم کسی طور کم ہونے میں نہیں آرہا تھا اس لئے کہ سندس کا بھائی خوش قسمتی سے تمہاری جٹ پرادری سے نہیں تھا ہیر سے ہم مغل ہوتے ہیں مغل نادیا نے خاصا اطراع کر اس کی معلومات میں اضافہ کیا تھا اس وقت بلو کلر کے سوٹ میں وہ خاصی دمک رہی تھی آج مجھے پہلی دفعہ مغل حکومت کی زوال کے سباب سمجھ میں آئے ہیں راہیلہ نے اپنی طرف سے حساب برابر کیا تھا ہیر یہ تم جلسی کی بات ہے نادیا کی خوش مزاجی اروج پر تھی ساری باتیں چھوڑو اب بتاؤ میرا بھائی فرط اشتیا کے نوول کا ہیرو لگتا ہے کہ نہیں سندس نے بڑی بیتابی سے راہیلہ سے پوچھا تھا اس میں تو کوئی شک نہیں لیکن یہ بتاؤ اس بچارے اس جو مسکرے کا کیا بنے گا اس کے دانت تو اب پہلے ہمیشہ کی در اندر چلے جائیں گے اب کوئی اس مسکرات تاؤگا نہیں دیکھے گا بچارہ نمانا راہیلہ کی سوئی ساجد میں یہ اٹکی ہوئی تھی اس کی بات پر نادیا جل کر بولی جانے دودہ یہ آج کل کے لڑکوں کی محبتیں بھی پانی کے بلبلے کی طرح ہوتی ہیں اور یہ گلی گلی میں تیر اور دل والے کارڈ لے کر گھومنے والی شکلیں بس اپنے وقت خورنگین کرنے کے لیے لڑکیوں کی قوم کو بے وکوف بناتے ہیں جس نے عزت کے ساتھ اپنے گھر لے جانا وہ گلی گلی اشتہار نہیں لگاتا اس لڑکی کو قابل احترام جانتے ہیں اور اس کے لیے پراپر راستہ اختیار کرتے ہیں جیسے کہ شہباز جٹ یملے کملے نے اختیار کیا دیکھ لو پورے ڈپارٹمنٹ میں کسی کو بھی نہیں پتا جبکہ رضیہ بوٹا کے حصہ میں کیا آیا وہ سبحان کا بچہ بھی کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوا اسے چھوڑ گیا ہاں یار اس بچاری کے ساتھ تو بہت پرا ہوا ہے اس نے اپنی طرف سے تو ایڈی چیوڑی کا زور لگا دیا تھا کہ کہیں دور پھنس ہی جائے لیکن ہر لڑکے نے اس کے ساتھ بس اپنا وقت ہی رنگین کیا اور اس کے حصے میں صرف زلط اور رسوائی ہی آئی ہینا نے انتہائی افسردگی سے کہا اس لیے تو مجھے عمیرہ احمد کی پروکار سادہ اور مضبوط کردار کی روئن بہت پسند ہے سندس نے بڑی فل سے پیانہ انداز میں کہا تو ان سب کی چہروں پر مسکرہت پھیل گئی وہ سب کی سب اس کی بات سے سو فیصد متفق تھی پھر بینو اسی بات پر ہو جائے ایک دفعہ پھر نادیا نے آنکھ تبا کر شوخی سے اشارہ کیا تو اگلے ہی لمحے وہ چاروں حلق پھاڑ کر گا رہی تھی وے سونے دیا کنگنا پورا کوریڈور ان کے کے حقوقوں کی آوازوں سے گونج اٹھا تھا راہیلا ہنہ اور نادیا کو بینک چوک کی طرف جاتے دیکھ کر امیر چشمارٹو کے دل میں ڈھیروں پھول کھل گئے تھے وہ کئی دنوں سے موقع کی تاک میں تھا امتحانات قریب تھے اور ان سب کو کچھ دنوں تک پری کر دیا جانا تھا اس سے پہلے پہلے اپنے دل کی بات اس پرڑا ہاکو اسی لڑکی کو کرنا چاہتا تھا جس کے بارے میں اسی یقین تھا کہ اس کی طرح وہ بھی پہلی تین پوزیشن میں سے ایک تو ضرور ہی لے گی آج قدرت نے اسے وہ موقع فرام کر ہی دیا تھا لون میں بگنویلیا کے بڑی سی بیل کے نیچے ان چاروں کی بیگ اور فائلے پڑھی ہوئی تھی ان کے درمیان میں سندہ سمیرہ احمد کے نوول امر بیل کا اینڈ پڑھ رہی تھی اسے اپنے ایک گل کی دنیا کا کوئی خوش نہیں تھا نوول کے ہیرو عمر کی موت نے اسے اچھا خاصا افسردہ کر دیا تھا اس کے پاس استعمال شدہ ٹیشو کا ڈھیر لگا ہوا تھا وہ آخری صفحات پڑھتے بھی اپنے آنسوں نہیں روک پائی تھی جبکہ اسے افسردہ اور انجیدہ چھوڑ کے وہ تینوں اپنے دیوز جمع کروانے بینک چلی گئی تھی ان کے بعد تینوں نے بکس ٹال پر کچھ کتابیں لینے جانا تھا آج کل ان کی بڑھائی زوروں پر تھی آپ کیوں رو رہی ہیں عمر چشمارٹو نے اپنی اینک اتار کے سندس کو غور سے دیکھتے ہوئے انتہائی پر کمندی سے کہا تھا اس کے اچانک آ کر بولنے پر سندس ہڑ بڑا سی گئی اس نے چھٹکے سے سر اٹھا کر سامنے کھڑے دبلے پتلے سے عمر کو دیکھا جس کا شمار ان کی کلاس کی انتہائی شریف لڑکوں میں ہوتا تھا اس کو آج تک کسی نے لڑکیوں کے ساتھ بات چیت کرتی ہوئے نہیں دیکھا تھا کوئی بات نہیں ہے آپ کو مجھ سے کوئی کام ہے کیا سندس نے اپنی آنکھوں کو ایک دفعہ پھر صاف کرتی ہوئے قدر نرم انداز سے دریافت کیا کچھ اس وقت عمر جہانگیر کی موت نے دل کو خاصا نرم کر رکھا تھا عمر چشمارٹو نے انتہائی فکرمندی کے عالم میں اس نازک سی لڑکی کو دیکھا جس کے سارے نقوش اسے اکثر دل میں اترتے ہوئے محسوس ہوتے تھے نازک سا سرابہ پانچ فٹ چار انچ قد بڑی بڑی غزالی آنکھیں گلابی رنگت اور گھنی پلکوں کے ساتھ اور اس کے دل میں اچانک ہی اپنے قدم مضبوطی سے جمع گئی تھی عمر نے اسے اکثر ارگر کی دنیا سے بینیاز کتابوں میں ہی مگن دیکھا تھا اسے وہ پربکار اور کم گوسی لڑکی پہلی ہی نظر میں اچھی لگی تھی سندس کو اس وقت روتے دیکھے اس کا دل کو گویا پنکھے لگ گئے تھے آپ کو کوئی کام ہے مجھ سے سندس اس کے جذبے لوٹاتی آنکھوں سے گھبرا کر بولی تھی اس نے گود میں رکھا نوول بھی بند کر دیا تھا دیکھے سندس پلیز آپ مجھے اپنے سارے غم دے دیں اور ان خوبصورت آنکھوں کو دوبارہ نمت کیجئے گا عمر کی انتہائی محبت بھرے انداز میں سندس نے ایک چھٹکے سے سر اٹھا کر غصے سے اسے دیکھا اب کیسی باتیں کر رہے ہیں کون سے غم اور کہاں کے غم اور آپ کس خوش فہمی میں لوگوں کے غم خریدتے پھر رہے ہیں کیا غموں کی دکان کھولیں گے سندس نے کڑی نظروں سے اسے گھورا تھا اس کی شفاف آنکھوں میں پھیلا گلاوی پن عمر چشمارٹو کے دل کو ایک دفعہ پھر دھڑکا گیا تھا پھر آپ کیوں رو رہی ہیں کیا کسی ایک ساتھ جگڑا ہو گیا ہے اس نے بیاز جھٹھائی کے سارے ریکارڈ توڑ دیا تھے میں تو عمر کی ڈیت کی وجہ سے رو رہی ہوں اس نے معصومیت سے کہا تھا سندس کی موں سے اپنا نام سن کر عمر چشمارٹو پر شادی مرگتاری ہو گیا تھا اس نے پوری بات پر گوھر ہی نہیں کیا تھا کیا ہو گیا سندس کیا آپ نے خواب میں مجھے مٹا دیکھ لیا تھا اس لئے آپ سردہ ہیں عمر کے چہرے پہ پہلا تجسس شوق اشتیاق کا تھاٹے مارتا ہوا سمندر دے کر سندس ایک لمحے کو تھٹکی اس کی اپنے دل میں عجیب سی اتھل پتل شروع ہو گئی تھی یقین کرے سندس مجھے اپنی محبت کی طاقت پر پور بڑپور یقین ہے میں ہر نماز میں آپ کو اللہ سے مانگتا ہوں اس لئے تو اللہ نے میرا خیال آپ کی ذہن میں ڈال دیا آج آپ میرے خم میں رو رہی ہیں اور میرے لئے یہ کسی تمغائی امتیاز سے کم نہیں میں ساری زند کی اب آپ کی ان دو خوبصورت آنکھوں میں آنسوں نہیں آنے دوں گا میں نے گھر میں اپنی اممہ سے بات کر لیا اور آپ کے گھرشتے کی بات کرنے آئیں گی امہ چشمارٹو کے کارل ٹماتر کی طرح سرخ ہو رہے تھے وہ انتہائی جوش و خروشتے بات کر رہا تھا سندس کا مو کھلا کا کھلا رہ گیا وہ سخت حیرت سے اس کی باتیں سن رہی تھی اممہ کہہ رہی تھی کہ تمہارے اببہ گھر میں ایک بڑی سی لائبریری بنوا رہے ہیں جیسے ہی ان کی کنسٹرکشن مکمل ہوگی تو وہ دونوں مل کر آپ کے گھر آئیں گے اس نے اپنا چشمہ اتار کے صاف کرتی و سادگی سے بتایا لائبریری سندس کی آنکھیں چمکیں کیسے لائبریری اسے گھر میں لائبریری بنانے کا جنور تاور بے بے اس شوق کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تھی جی ہمارے گھر میں پہلے سے ہی دو کمروں پر مشتمل ایک لائبریری ہے میری امہ اور اببہ دونوں ہی مطالعے کے حد درجہ شکین ہیں اب کتابیں اور ڈائجس زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ لائبریری کو وسط دے رہے ہیں عمر نے چشمہ اتار کے گھاس پر رکھا تو سندس نے دیکھا وہ اتنا بھی برا نہیں لگ رہا تھا جتنا اس موٹے موٹے شیشوں والے چشمے کی وجہ سے لگ رہا تھا کیا آپ خود بھی ڈائجس پٹھتے ہیں سندس کو پہلی دفعہ اس میں دلچسپ بھی محسوس ہوئی تھی لوہ مجھے تو اببہ کتابی کیڑا کہتے ہیں کوئی اخفار کتاب اور ڈائجس میرے ہاتھوں میں حفوظ نہیں رہتا آج کل انیزہ سید خواتین میں ایک بہت زبردست نومل لکھ رہی ہے آپ کو موقع ملے تو ضرور پڑھئے گا عمر کی بات پر سندس کی آنکھوں میں جگنو چپ گئے اسے لگا تھا اس کی قسمت کا ستارہ چانہ کی اس نے آن ٹکرایا ہے اس کے دل میں پھل جھڑیوں اور پٹاخیں پھوٹ رہے تھے دل کی دھڑکنوں نے ایک علیدہ عودہ مچاہ رکھا تھا رخصاروں پر پھیل تھی سرخی کو امیر چشمہ تو نے اینک اتار کے بڑی دلچسپی سے دیکھا تھا جبکہ وہ فرطیش تیاغ سے اسے بتا رہی تھی قسم سے اب چشمہ اتار کر رائیٹر امیرہ احمد کی نوول امر بیل کی عمر جہنگیر لگتے ہیں اپنی بات کر کے اس نے دائیں پائیں دیکھا تھا شکر تھا کہ مو پھٹ رہیلا اور نادیا اس پاس نہیں تھے انہوں نے بھی نوول پڑھ رکھا تھا اور اگر اس وقت ہوتی تو کانگڑی سے عمر جہنگیر کو دیکھ کر ستمی سے بہوش ضرور ہو جاتی ہے لیکن میں آپ کے ساتھ ویسا نہیں کروں گا جیسا عمر نے علیزہ کے ساتھ کیا تھا میں آپ کو پیرے کامل کی ہیرو کی طرح ہمیشہ خوش و خورم رکھوں گا اور ساری زندگی آپ کی قدر کروں گا امر چشمارٹو کی بات پر سندس کی دل کی کھیتی اکتم لہلہا ہوتھی تھی اس سے پہلی دفعہ امر چشمارٹو کی بول دی ہوئی آنکھیں بری نہیں لگیں تھی جبکہ ان سے کچھ فاصلے پر موجود اس کی تینوں دوستوں نے امر چشمارٹو کا آتے ہوئے آخری ڈائیلوگ سن لیا تھا ان تینوں کو چار سو بیس وارٹ کا زوردار چھٹکا لگا تھا انہوں نے بگنویلیا کی بیل کو ہلا کر ان دونوں کو اپنی موجود کی احساس دلایا تھا دھیر سارے پانگو لابی ننے منے پھولوں کی بارش میں ان دونوں پر بکلا گئے تھے سندس نے بھی خبرا کر اپنا سائٹ پر پڑا چشمہ لگا کر اپنی تینوں دوستوں کو دیکھا آج پہلی دفعہ سندس نے اپنے موٹے شیشوں والا چشمہ کیمپس میں پورے اعتماد کے ساتھ لگایا تھا اس اینک میں اسے دنیا پہلے سے زیادہ خوبصورت لگی تھی اس نے ڈرتے ڈرتے عمر کو دیکھا جو ابھی بھی انتہائی محبت سے اسے دیکھ رہا تھا وہ کھل کھلا کر ہسی تھی اسے ہستا دیکھ کر وہ تینوں بھی بے ساکتا مسکراتے ہوئے قدر دھیمی آواز میں شوخی سے لبریز لہجے میں شروع ہو گئی تھی وے سونے دیا کنگنا سودائکو جیا اچھا جی تمہارا یہ نوول ختم ہو گیا ہے ہاں میرے جبڑے بھی درد کرنے لگ گئے ہیں پڑ پڑ کے بھی اور ہس ہس کے بھی مزی کا تھا چھوٹا سا تھا مجھے یہ اپنے ساتھ میں نے بہت نوول کو ریلیٹ کیا کیونکہ میں ہوسٹل میں رہ چکی ہوں چار سال تو جو ہوسٹل میں میس کی جو باتی تھی سپیشلی اور جو آپس میں دوستوں کی باتیں ہوتی ہیں اور کھانے پینے کی باتیں ہوتی ہیں اور کیمپس میں یہ بونگیاں شونگیاں تو یہ ساری میں بہت زیادہ ریلیٹ کری تھے اپنے ساتھ اس لیے مجھے اچھا لگ رہا تھا مجھے اپنا ٹائم یاد آ گیا تھا اپنی دوستیں یاد آ رہی ہیں تو مجھے بتائیے گا آپ کو یہ نوول کیسا لگا اور بس یہی کچھ دعاوں یاد رکھیں چینل کو سبسکرائب کر لے اگر آپ نے پہلے سے نہیں کیا ہوا اپنے فرینڈز کے ساتھ چینل کو شیئر کیا کریں اور ان کو بتایا کریں یہ نوول سنیتے ہیں مجھے مجھے کی نوولزیں پڑھنا اتنا مشکل ہوتا ہے سننا اتنا ہی آسان ہوتا ہے اللہ حافظ